ایسی اللہ علیہ وسلم قولی اچھا بچوں تو جتنی چیزیں ہم نے پڑھیں ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے گھر جا کے ریوائز کیوں گی ایسا ہی ہے تو امید کرتا ہوں بیٹا آپ لوگوں نے گھر جا کے ریوائز کیا ہوگا اور اگر آپ لوگ ڈیلی بیسیس پر گھر جا کے ریوائز کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا رہے گا کیونکہ جیسے جیسے ہمارے کونسپٹس پائل اپ ہوتے رہیں گے یہ بہت بڑا بڑن من جائے گا بہت بڑا بڑن من جائے گا یہ بات سمجھاتی بیٹا کوئیک ری کیاپ اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر تیہ کرتے شروع والے کونسپٹس وہ آپ کو آتے ہیں ساری کے سارے اس ہینڈ آؤٹ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں جب اس ہینڈ آؤٹ کو ہم نے شروع کیا تو ہم نے ٹیکس یئرز کا تسکرہ شروع ہو گیا ہم نے دیکھا تین ٹائپ آف ٹیکس یئرز ہیں NXPT section 74 کون کون سے normal tax year special tax year transitional tax year normal tax year period of 12 months starting from 1st July to 30th June naam کیسے تیا جائے گا in the calendar year in which the normal tax year ends ends and falls ٹھکی پہ کھن نے کا special tax year special tax year for any special class of tax PBR میں سے special tax year special tax year any income year ending other than 30th June اور نام کیسے دیے جائے گا نورمال ٹیکسیر ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا ٹرانسیشنل ٹیکسیر نورمال سے سپیشل میں چینج کیا جا سکتا ہے سپیشل سے سپیشل میں اور سپیشل سے واپس نورمال بھی آیا جا سکتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے اور اس کے لئے ایک پورا پروسس ہے اس پروسس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں لیکن whenever the tax year will change ہمیں پتا ہے کہ ایک پیریڈ ایسا رہے گا جو یتیم رہ جائے گا ٹھیک ہے from the end of the last full tax year till the start of the new tax year جو پیریڈ ہوگا وہ یتیم رہ جائے گا بچارہ تو ہم نے کہا اس کو کیا نام دے دو ٹرانسیشنل ٹیکسیر کا اس کا طریقہ بھی وہ یہ جو سپیشل ٹیکسیر کے طریقہ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرانسیشنل ٹیکسیر کا end کس نورمال ٹیکسیر کے end میں فال کر رہے ہیں اور اس کا میں نے ایک شورٹ کٹ بھی آپ کو بتایا تھا جو آپ کو پتا ہوگا ایسا ہے یہ بیٹا ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ پروسیجر فور چینج ان ٹیکسیر جو بہت امپورٹنٹ ہے اگزیم میں کئی بار آ چکا ہے اس کے لئے ہم نے کہا کہ اگر کسی کو چینج ان ٹیکسیر کروانا ہے he has to apply to the commissioner commissioner کو apply کرنا پڑے گا compelling need show کرنا پڑے گی the commissioner may approve or reject the application may approve subject to certain conditions may impose certain conditions اور prior given permission کو withdraw بھی کر سکتا ہے provided that opportunity of being heard is given to the taxpayer ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ aggrieved taxpayer may file the review application to board the decision of the board will be final in this respect ٹھیک ہے بٹا پھر ہم تھوڑا سا آگے چلے ہم نے کہا residential status پہ بات کرتے ہیں residential status میں ہم نے یہ دیکھا person basically 3 important person جس کو ہم study کر رہے ہوتے ہیں individual aop company ہم نے کہا residential status ہے کیا residential status has nothing to do with the nationality or domicile and it depends upon the number of days of physical presence in Pakistan individual کی بات ہو رہی ہے individual کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کہا zero سے لے کر 182 days تک physically present ہے in a tax year in a tax year tax year کے reference سے بات ہوگی tax year کے reference سے بات ہوگی zero سے 182 days تک اگر physically present ہے تو وہ اور 183 اور more days اگر physically present پاکستان میں تو resident پھر ہم نے کہا کہ a government employee posted abroad will be resident irrespective of his physical estate پھر ہم نے ایک rule پڑا کونسا رول تھا rule 14 of income tax rules ٹھیک ہے اس میں ہم نے کہا کہ part of the day that an individual is present in پاکستان will be counted as a whole day including day of arrival day of departure day of holiday leave اور کہا تھا delay lockout delay in receipt of supplies ٹھیک ہے strike لیکن کونسا دن count نہیں ہوگا day solely for the purpose of being in فراندر اس کے پر ہم نے کافی بات کی تھی تو یہ تو individual residential status ہم نے tag کر لیا تھا ٹھیک ہوگی بات پھر ہم نے individual residential status related میرے ایک سوال ہے لیکن جس سے پوچھوں وہی جواب دے گا سب کے سب flock میں نہیں بلیں گے ٹھیک ہے جس سے پوچھوں وہی جواب دے گا سوال چھوٹا سوال میرے یہ اگر میں آپ کو یہ information دوں اگر CA کے اندر آپ کا focus آپ کی concentration اور آپ کی attention count کرتی examiner کوشش کرے گا ہر حساب سے کوئی نہ کوئی technical چیز ڈال کے دے دے آپ tools وہی use کرنے جو آپ نے class پہ knowledge gain گئے اب وہ technical بنا دے گا اس کی application بنا دے ٹھیک ہوگی بات میں اگر information دے دو کہ an individual Mr. Ferro Rose is continuously is is physically present in Pakistan for 360 consecutive days ہی ٹھیک ہے اس کو اور سپڑھو جس سے پوچھوں گا جواب کسی اور نے دیا تو پیٹھو ڈیویجوال Mr. Ferro is physically present in Pakistan for 360 consecutive days کلیر پڑھ لیے سب نیم آپ بتاؤ گی بیٹا پیٹھو اس information سے کیا ہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ Mr. Ferro resident ہے ش جس سے پوچھوں مجھ جواب دے گا نہیں اس information سے کیا میں یہ بتا سکتا ہوں Mr. Ferro resident and non resident good آپ بتائیں گی good آپ first class آپ بتائیں گی بتا resident بتا سکتے ہم first class first class ہے آپ بتاؤ گے بیٹا آپ 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 بتاؤ بیٹا ہے resident ضرور نہیں لیکن یہ تو بتا دیا 360 consecutive days اچھ دیکھو اور سے دیکھو میں اس information کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ Mr. Ferro resident کیسے مجھے پتا ہی نہیں یہ 360 کس year کے اندر لیکن سب کسی بھی year کے اندر مطلب year کے اندر 360 ہے کو آپ نے بہلے year نہیں بتایا کوئی بھی ہو 2020 ہو 21 ہو آپ نہیں کسی کسی کرنے کے لئے resident ہے کوئی بھی year ہو سکتا ہے کوئی بھی year ہو سکتا ہے یہ تو کافی ہے information نہیں کافی نہیں کنزیکیٹیو days لکھا ہوا ہے نا کنزیکیٹیو days ہو سکتا ہے کہ یہ tax year 2021 اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہے tax year 2000 22 180 اس year میں fall کر رہے ہیں نہ ایدھر resident ہے تو consecutive 360 کیا خیال ہے کیا یہ بات سب کے سمجھ آتی ہے ہے تو consecutive 360 لیکن کسی بھی tax year میں fall ڈی 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 اگر کمپنی پاکستان میں انکورپریٹ ہوئی تو اور دوگی جس سے پچھا یا یہ 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 بھائی جب وہ یہاں پر کام کرے گی نہیں بیٹا we have to be very technical we have to very technical بولے بھولی سیچوییت ڈی ڈی مینجم ڈی 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 استعمال کی مارس گئے لاؤں ہے بیٹا یہ انکم ٹاکس اللہ بچے کہتے ہیں سر پیپر تو بہت آسان تھا پتہ نہیں رکھ کیوں یا سمجھ نہیں آیا اللہ ہی سمجھائے بیٹا شبی آگے آتے ہیں اور لوکل اور پروینچل گورنمنٹ تو ریجرینٹ ہوں گی ارسپیکٹیو آف اینی کنڈیشن ٹھیک ہے پاکستان کی گورنمنٹ اے او پی اے او پی کا مجھے پتا دو بیٹا آپ آپ باتا دو بیٹا آپ ہاں جی بڑا گوڑ مینجمیٹ و کنٹرول ہے پاکستان انہیر سیمبل ہے اب آجاؤ پر کی بات پر سر یہ ریزیڈنشل اسٹیٹس آپ نے ڈیٹرمنٹ تو کر لیا آپ نے قربت کا تعلق عربت کا تعلق آپ نے وطن سے ڈیٹرمنٹ تو کر لیا دھرتی ماں سے آپ نے قربت کا تعلق آپ نے ڈیٹرمنٹ دو کر لیا اس کا مقصد کیا ہے کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے آپ نے کہا دیکھو وہ تو ہے ہی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا خیال ہے لیکن ٹیکس والا کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پرسن ریزیڈنٹ پرسن پاکستان will be taxable for his world over income world over income that is پاکستان source income plus foreign source income اگر کوئی ریزیڈنٹ نہیں ہے نون ریزیڈنٹ ہے تو ہم نے کہا وہ ہمارا میمار ہے غیر ہے وہ he will only be taxable for his پاکستان source income ٹھیک ہے he will only be taxable for his پاکستان source income کلیر ہے بڑے پاک کلیر تو ہوگی ہے ابھی تو میں نے سمجھانا شروع کیا اس کا مطلب کیا ہے اچھے دیکھو میں تم کو ایسے بتاؤں پی ایس آئی اور ایف ایس آئی پی ایس آئی اور ایف ایس آئی دیکھنے میں جتنے آسان الفاظ ہیں اتنے زیادہ فسادی ہیں یہ الفاظ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے geographical source income geographical source income پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے جس کو میں بھی کر ہی نہیں سکتا سی ای انٹر کے لیول کے اوپر بڑی تفصیلی ڈسکشن آتی ہے سی ای فائنل کے لیول کے اوپر اور یہ بہت ایمپورٹنڈ ڈسکشن ہے اور ٹیکنیکل ڈسکشن بھی ہے لیکن کیا سی ای انٹر کے لیول کے اوپر ہمیں اتنی ٹیکنیکل ڈسکشن میں جانے کی ضرورت ہے جہاں جہاں ہوگی وہاں وہاں ہم کریں گے آدھر وائز ہمیں پی ایس آئی اور ایف ایس آئی کی سی ارن کی وہ پاکستان سورس انکم ارن کی ای اے آر این جو انکم ہم نے پاکستان کی سرزمین سے اس وطن کی مٹی سے کمائی وہ پاکستان سورس انکم فورن سورس انکم جو ہماری انکم ہم نے فورن کنٹری میں فورن سورس سے باہر کی سرزمین پر کمائی فورن سورس انکم ابھی کے لیے اتنا کافی ہے اس سے زیادہ ٹیکنیکل رنے کی ہم کو ابھی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں جس ہیڈ آف انکم میں ضرورت پڑے گی وہاں وہاں ہم آپ کا اتنا ٹیکنیکیلٹی لیول پہنچائیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں پہنچائیں گے ٹھیک ہوگی یہ بات کیا یہ پی ایس آئی اور ایف ایس آئی کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا سر اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے ابھی اگر میں انڈیویجویل کی بات کروں اس کو کسی ٹیکسیئر میں 183 ڈیز ہو گئے ہیں یہاں سے زیادہ تو اب ہم اس سے کہیں گے کہ آپ نے پورے سال میں جو پاکستان سورس انکم کمائی ٹیکس والا کہے گا وہ تو آپ ہمیں بتاؤ ہی بتاؤ ہم اس پر ٹیکس لگائیں گے ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ دبائی میں جو آپ کی شاپ تھی بھورش کلیفہ کے اندر جس سے رینٹ آ رہا تھا وہ کتنا ہے وہ بھی ہمیں بتاؤ بھئی کیوں بتائیں آپ کو بتاؤ تو اسے ہی بھی بات کرتے جو یوکے کے اندر آپ کی دو تین اوبر چل رہی تھی اس سے کتن کم آ رہی ہے وہ بھی بتاؤ وہ جو ایفریقہ کے اندر چھوٹی موٹی آپ کی گولڈ مائن تھی ڈائیمنڈ فیکٹری تھی اس سے کتن کم آ رہی ہے وہ بھی بتاؤ کیوں بتائیں کیوں بتائیں آپ کو آپ ہوتے کون ہیں اب بتاؤ تو ایسی پیار محبت میں چلو بتا دیا پھر ٹیکس والا نے کہا ہم تو آپ سے اس لیے پوچھ رہے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ہو گئے ہیں ریزیڈنٹ آپ کیا ہو گئے ہیں ریزیڈنٹ اب جب آپ ریزیڈنٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی ورلڈ آویر انکم پر ٹیکس ہم کہا لگائیں گے پاکستان میں ورلڈ آویر انکم پر ٹیکس کہا لگائیں گے اور فور سورس انکم کے اوپر ٹیکس بھی اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سر فورین سورس انکم کے اوپر تو فورین کنٹری نے پہلے ٹیکس لے لیا ہوگا میجوال کے طور پر کسی کا یوکے کے اندر بینک اکاؤنٹ میں پیسہ پڑھا ہوگا ہے اس پر سودھ آ رہا ہے تو سودھ پر ٹیکس اس طرح یہاں کٹ جاتا ہے وہاں پہ بھی کٹ جائے گا پوچھ کے تھوڑی کاٹیں گے بھئی ازار بتا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کی انکم پاکستان میں بھی ٹیکس ہو دی ہو تو آپ بتا تو ہم یہاں ٹیکس نہیں کاٹتے یوکے والی ایسا کرے گا لگا ہماری بھلا سے بھائی پاکستان کے لاؤس جو بھی ہمیں نہیں پتا ہم تو اپنے کنٹری کے لاؤس کے حساب سے آپ کی یوکے والی انکم کے اوپر ٹیکس کاٹیں گے اور اس پر آپ کو ٹیکس یہاں دینا پڑے گا سمجھ جا گئی بات سر پھر کیا کریں سر یہ تو مسئلہ ہوگی یوکے میں بھی ٹیکس لگ رہا ہے پاکستان میں بھی ٹیکس لگ رہا ہے کیا کریں سر چھپا لیں نہ بتائیں ایک کام کرتے ہیں نہیں بتاتے نا یہ تو ظلم ہے زیادتی ہے انہیں کہتے ہیں کوئی نہ بتانے والا تو سوال ہی بتانی ہوتا دو نمبری کرنے کو تو ہر جگہ کی جا سکتی ہے لیکن جب ہم ٹیکس پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کیا عزمشن لینی ہے ہر ٹیکس پیر بہت زیادہ ایماندار ہے اور ٹیکس پی کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے ٹیک ہے تو اس لیے ہمیں بتانا تو پڑے گا تو سر اس کا کوئی حل ہے ہاں اس کا حل ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں ٹیکس ٹریٹی ہوا کرتی ہے کیا ہوا کرتی ہے ٹیکس ٹریٹی ٹیکس ٹریٹی is basically a memorandum دونوں کنٹریز کے درمیان ایک memorandum ہوا ہوا ہے ٹیکس ٹریٹی ہوئی بھی ہے اور دونوں کنٹریز نے آپس میں کیا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ بات سنو آپ پاکستان سورس انکم پر ٹیکس کر لے نا یوں کہ والا کہتا ہے ہماری کنٹری میں جو انکم جنریٹ ہوئی ہے نا اس کو ہم اپنی کنٹری میں ٹیکس کر لیں گے اگر ہم نے اپنی کنٹری میں ٹیکس کر لیا تو پھر آپ پاکستان میں دوبارہ ٹیکس مت کیجئے گا بات آئی سمجھ میں اور یہ بات بہت لوجیکل ہے کہ اگر یہ memorandum ہوا ہے تو یہ دو طرفہ ہوا ہوگا کیا خیال ہے یہ دو طرفہ ہوا ہوگا کیا مطلب اس کا سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ تو پاکستان ریزیڈنٹ ہے نا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی UK ریزیڈنٹ ہو ہو سکتا ہے اور UK کے اندر بھی کوئی اسی سے مددہ جنگتہ لاؤ ہوگا UK کا ٹیکس لاؤ کہتا ہوگا UK والا ٹیکسی بل فور ہیز ورلڈ آور انکم UK سورس انکم اور ان سورس انکم کیا خیال ہے ایک بھائی ہے جو پاکستان میں ریزیڈنٹ ہے اس کی UK سے کچھ انکم آ رہی ہے ٹیکس ٹریٹی اپلیکیبل ہے پاکستان کی انکم پہ پاکستان میں ٹیکس UK کی انکم پہ UK میں ٹیکس UK والی کو ہم دوبارہ ٹیکس نہیں کر سکتا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی UK ریزیڈنٹ ہو اس کی UK سورس انکم بھی آتی ہو اور پاکستان سورس انکم بھی آتی ہو اب اس کے لیے پاکستان سورس انکم کیا ہو جائے گی اس کی فوری سورس انکم ہو جائے گی کیونکہ وہ کاری ریزرینڈ ہے وہ یوکے میں ریزرینڈ ہے تو جو ٹیکس ٹریٹی ادھر اپلیکیبل تھی وہاں بھی ہوگی اب اس فورن سورس انکم یعنی کہ جو پاکستان سورس انکم ہوگی اس پہ کون ٹیکس لے رہا ہوگا پاکستان اور اس پہ کون لے رہا ہوگا یوکے لے رہا ہوگا تو سر یہ ٹریٹی دو طرفہ ہوگی اوپی ایسی بات ہے کہاں یہ دو طرفہ ہوتی ہے یوکے با لگتا ہے ہماری انکم کو نہیں شڑھو ہم آپ کی انکم کو نہیں شڑھیں گے سیمپل ہے ٹیکس ٹریٹی ہوتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز کے اندر ٹیکس ٹریٹی موجود ہے کنٹریز کے درمیان کی بات سمجھاتی ہے لیکن کچھ کنٹریز کی درمیان ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے جیسے انڈیا جیسے اسرائیل اب ان کے ساتھ ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے اگر ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے تو کیا ہوگا دما دب مس کلندر ہوگا سر پاکستان کی سورس انکم پہ بھی ٹیکس لگے گا اور فورن سورس انکم پہ بھی ٹیکس لگے گا دونوں انکم پہ ٹیکس لگے گا لیکن سر اگر انڈیا میں اس نے ٹیکس لگا دیا ہے پھر کیا کریں گے کیا بچارہ ٹیکس پہ دو دو دفعہ ٹیکس دے گا نہیں کہا دو دفعہ ٹیکس دے گا وہاں بھی دے گا یہاں بھی دے گا ہم نے کہا بلکل ایسا ہی ہوا ہم تو ظالم ہیں ٹیکس والا کہتا ہے ہم تو ظالم ہیں ہم تو ایسا ہی کریں گے جو کرنا ہے کر لو لیکن لیکن پھر ٹیکس والا نے کہا ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں اگر ہم نے اگر ہم نے ٹیکس کر لیا کسی انکم کو جو دوسرے کنٹری میں بھی ٹیکس ہو گئی ہے ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے مثال کے طور پر ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے کسی کنٹری کے ساتھ رضیم کرو ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے اب پاکستان نے کیا کیا پاکستان سورس انکم کو ٹیکس کیا ہی کیا فارم سورس انکم کو بھی ٹیکس کر دیا اور دوسری کنٹری میں بھی ٹیکس لگ گیا یعنی کہ فارم سورس انکم ڈبل ٹیکس ہو گئی کیا ہو گئی تو اڈبل ٹیکس ہو گئی اپ بی ایر لو کہتا ہے subscription کہ ہم اتنے ظالم نہیں ہیں ہم ایک benefit دیں گے ہم کیا دیں گے ایک مینفیٹ دیں گے ہم نے ہم نے زخم تو لگایا ہے ہم نے زخم تو لگایا ہے ہم نے تھپڑ تو مارا ہے لیکن ہم پیار بھی کریں گے ہم نے زخم تو لگایا ہے لیکن ہم مرم بھی لگائیں گے تو سر پھر اگر مرم ہی لگانا ہے تو زخم دینے کا فائدہ جب مرم ہی لگانا تھا تو زخم دینے کا فائدہ ٹیکسی نہ کرتے اس بچارے کو یہی پہ معاف کر دیتے ہم نے کہا نہیں زخم لگے گا تلوار سے اور مرم ہوگا پولی فیکس بات آدھی سمجھ میں زخم لگے گا تلوار سے اور مرم کیا ہوگا پولی فیکس یعنی کہ سر جو زخم لگا ہے جو ٹیکس کلیکٹ ہوئے وہ زیادہ ہوگا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو زخم لگایا ہے ٹیکس لوز نے وہ گہرا ہوگا اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی ہوگی مثال کے طور پر لاکھ روپے کی ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہوگی ایکسٹرا اور جو مرم لگا رہا ہوگا وہ پچھے سیزار کا تیس سیزار کا لگا رہا ہوگا نیٹ بینیفٹ ہی ہوگا ڈبل ٹیکس کرنے میں کیا خیال ہے کیونکہ اگر تو یہی چیز پوری انڈو ہو رہی ہوتی تو ڈبل ڈبل کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پہلے زخم لگا ہے پہلے ٹیکس کریں پھر بینیفٹ دیں کیا خیال ہے تو صرف وہ بینیفٹ کیا ہوا بتا دیں کیا ہوا وہ بینیفٹ ہم نے کہا بھی نہیں بتائیں گے اس کے لیے ہینڈ آؤٹ نمبر تھری کے اندر ایک کونسپٹ آئے گا فورین ٹیکس کریڈٹ کا کونسا کونسپٹ آئے گا فورین ٹیکس کریڈٹ کا ایف ایف ایس آئی ڈبل ٹیکسٹ اس کے بعد بینیفٹ ملے گا کیا جس کو ہم کہتے ہیں فورین ٹیکس کریڈٹ فورین ٹیکس کریڈٹ ہینڈ آؤٹ نمبر تھری میں پڑھیں گے ابھی اس کا تذکر آگیا اس لیے میں نے بس آپ کو بتا دیا کیا بات کلیر ہے بیٹھ بچوں زبردست نون ریزیڈنٹ کوئی نون ریزیڈنٹ کوئی نون ریزیڈنٹ تو کیا ہم اس سے اس کی فورین سورس انکم کا سوال کر سکتے ہیں اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ فورین سورس انکم ہم کہتے ہیں کہ فورین سورس انکم تو سکوپ میں ہے ہی نہیں اگر ہم نے کسی کو نون ریزیڈنٹ کہہ دیا اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا بھائی آپ نون ریزیڈنٹ ہیں اس کے ون ایٹی سورس انکم کا سوال پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں سوال ہی نہیں پوچھ سکتے ہیں تو ٹیکس لگانے کی بات تو بات میں آئے گی نا کیا خیال ہے کیا یہ بات کلیر ہے بٹا اچھا زبردست پھر کسی بچے کے دماغ میں سوال آیا آیا نہیں ہے ایسی میں خود سے کوئی کسی نے کہا کہ سر آپ نے کہا کہ پاکستان ریزیڈنٹ ہے اگر پاکستان میں کیا ہے ریزیڈنٹ ہے تو ورلڈ اوور انکم پر ٹیکس دینا پڑے گا کس پہ دینا پڑے گا ورلڈ اوور انکم پر ٹیکس دینا پڑے گا سبردست بات اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ کنٹریز کے ساتھ کیا ہے ہماری کیا ہے ہماری یعنی کہ سر کچھ کنٹریز ہی ہوں گے جو رہے ہوں گے جن کے ساتھ ٹیکس ٹیٹی نہیں ہوگی کیا خیال ہے تو سر پھر یہ پورے ٹوپی ڈرامے کا فائدہ ٹیکس ویول فور ورلڈ اوور انکم پی ایس آئی پلیس ایف ایس آئی اتنا آپ نے بم بنا کے بتایا اس کے بعد پھر بم میں سے آپ نے سارا فوسفورس نکال دیا پھٹا ہی نہیں کیا خیال ہے بہت ایمپورٹن فائدہ ہے وجہ دیکھو لوگ کی جب وجہ سمجھائے گی نا تو لوگ کو پنڈا مزہ آئے گا پنڈا مزہ نہیں آئے گا سننا ذرا خور سے میری بات سننا ایک بندہ ہے یہاں پہ ریزرینٹ ہے یہی پہ رہتا ہے دو سو دن دھائی سو دن سال کے کہاں گزرتے ہیں پاکستان میں گزرتے ہیں لیکن پاکستان میں تو اس کی کوٹھیاں حویلیاں لینڈ کروزر پرادو بن رہی ہیں ساتھ ساتھ یوکے کے اندر بھی دو چار پلوٹ پیدا ہو رہے ہیں یو اے میں بھی دو چار پلوٹ پیدا ہو رہے ہیں پتہ کسی کو نہیں چل رہا ہو رہے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگ بولیں سہر آپ نوازشریخ کی встретileu نہیں دے رہے ہیں نہیں نہیں بھا آپ سہر نوازشریخ کی fentileu نہیں دے رہے ہیں نہیں نو نو پولیٹکس کوئی ہو سکتا ہے بھائی xyz صححی ہے تو ایسا کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں سار ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے جہاں مال زیادہ آتا ہے اور سنبھالنے کی جگہ نہ ہو گھر بھی بھر گیا بینک بھی بھر گیا اب کہاں جائے گا مال کہاں جائے گا سر اب سویس بینک میں جائے گا کیا خیال ہے اب بہرین میں قطر میں اومان میں جائے گا وہاں ٹیکس ویکس نہیں ہے کیا خیال ہے بریٹش ووشن آئیلینڈ میں جائے گا وہاں پہ بھی ٹیکس نہیں ہے کیا خیال ہے پاناما میں جائے گا کیا خیال ہے جگہ ہی نہیں پیسے رکھنے کی جگہ ہی نہیں اچھا اب دیکھو صرف غور کرو اگر میں یہ law ہٹا دیتا ہوں پی ایس آئی پلس ایف ایس آئی تو سب سے پہلے میں کیا کہوں گا جو بھی بندہ ریزیڈنٹ ہوگا میں اس کو کیا کہوں گا بھائیہ ایک کام کرو پوری world over income کو آپ پہلے ہمیں بتاؤ تو سی کتنی ہیں کتنی ہیں آپ کی world over income پوری دنیا میں آپ کے ایسٹ کتنے ہی زیادہ بتاؤ تو سی اس نے بتایا پھر ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس کنٹری کے ساتھ ہماری ٹیکس ٹریٹی ہے ہم اس کو ٹیکس نہیں کریں گے آپ نے اماں ٹیکس دے دیا ہم ٹیکس نہیں کریں گے آپ نے اماں ٹیکس دے دیا ہم ٹیکس نہیں کریں گے زبردست لیکن ہم نے اس سے کہا کہ لاؤ ذرا بتاؤ تو سی تمہارے ایسٹس کہاں تھا ہیں اس نے کہا میرے ایسٹس UAE کے اندر ہیں زبردست UK کے اندر ہیں زبردست پانامہ میں بھی ہیں سوئیس بینک میں بھی بڑھے ہیں زبردست ایسٹس پتہ لگ گئے فورین سورس انکم انکم دکھاؤ انکم کہاں سے آرہی ہے تمہاری انکم تو صرف پاکستان سے آرہی ہے باہر سے تو کوئی انکم ہی نہیں آرہی ہے سر پورا سال ہی پاکستان میں مرا پڑھا ہے باہر وہ جاتا نہیں ہے تین سو تین سو پچاس دن پاکستان میں گزر رہے ہیں کیا خیال ہے سر اس کا مطلب کہ کما سارا کہاں سے رہا ہے پاکستان سے اور illegal channel کے دنوں بھیج کہاں رہا ہے دوسری country's کے اندر اور پاکستان کے اندر اس نے اپنی انکم under declare کی ہوئی ہے کماتا ہے سال کے دس کروڑ دکھاتا ہے سال کے ایک کروڑ کماتا ہے کتنے دس کروڑ دکھاتا ہے کتنے ایک کروڑ سننا درہا جب میں کہتا ہوں resident person is taxable for his world over income تو ہم اس سے کیا کہیں گے ذرا پوری دنیا کی انکم لے کر تو کتنی یہ کہاں کہاں سے earn ہو رہی ہے کیا خیال ہے UA میں تمہارا کیا بزنس ہے ذرا بزنس انکم بتاؤ ریجسٹرڈ ہوگا نا کوئی بزنس ریجسٹرڈ ہوگا کی نہیں ہوگا UK میں تمہاری انکم کہاں سے آ رہی ہے ذرا بتاؤ جب کہیں foreign source سے انکم آ رہی ہوگی تب ہی وہاں سے asset بنیں گے نا کیا خیال ہے foreign source انکم ہی نہیں ہے اور asset بنے جا رہے asset بنے جا رہے asset بنے جا رہے تو ہم ذرا اس کو میدان میں تو لائیں ہم ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح بھائی تمہاری foreign source انکم کتنی ہے foreign source assets کتنے ہیں بھلے tax treaty ہے double tax ہو رہا ہوگا ہم tax نہیں کریں گے بھلے نہیں کریں گے tax لیکن اگر بندہ resident ہے تو ہم اس سے یہ تو کہیں گے بھائی جب تو سال کے زیادہ تر حصے میں یہاں پہ موجود تھا آپ پاکستان میں موجود تھا تو دنیا بھر میں تیرے کاروبار چل کیسے رہے دنیا بھر سے تو income earn کیسے کر رہے دنیا بھر میں تیرے assets بن کیسے رہے بھائی اگر legally بن رہے ہیں legitimate بن رہے ہیں تو ہمیں اتراز نہیں ہے اب آجاؤ واقعی میں نواز شریف کے case پر اس کے case میں ہوا گیا government of Pakistan کا employee کہاں resident ہے پاکستان میں resident ہے پورا سال کہاں پر ہے پاکستان میں تو پھر سوال پیدا ہوا UK میں آپ کا flat کہاں سے آیا UAE سے آپ کی salary کہاں سے آریے کیا خیال ہے declare کرے گا تو پھر market میں آئے گا میدان میں آئے گا اگر declare ہی نہیں کرے گا law ہی نہیں ہوگا law آپ کو empower کرتا ہے سب سے پہلے law کیا کرتا ہے آپ کو empower کرتا ہے law نے empower کیا ہے مثال کے دور پر کوئی فتنہ فساد پھیلائے police کو empower کیا ہے کوئی فتنہ فساد پھیلائے shoot کر دو تو کیا police shoot کرتی پھرتی ہے نہیں ضرورت پڑے گی تو shoot کر رہی لیکن law تو ہے کیا خیال ہے تو ہمارا law تو ہے کہ resident person is taxable for his world over income بھلے world over income پہ tax نہیں لگ رہا زیادہ تر cases میں tax treaty آ رہی ہے market کے اندر لیکن کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم اگر resident ہو تو ذرا دکھاؤ تو صحیح تمہاری پوری دنیا کی income کتنی ہے market میں تو law disclose تو کرو تمہارے پورے world over assets کتنے ہیں disclose تو کرو کیا خیال ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے income پوری پاکستان میں کما رہا ہے اور income کو حوالے کے تھو illegal channel کے تھو جب میں جب میں بھیج رہا ہے اور property بنا رہا ہے یہ ہی تو کیا دوبائی میں جو property بنی ہے لوگوں کی کیسے بنی ہیں ایسا پاکستان کا کمایا پاکستان میں tax نہیں دیا چھپایا چوری کیا tax چوری کی illegal channel کے درہاں بھیجا دوبائی میں بھیجا دوبائی میں property بنا لے illegal channel کے دور UK میں بھیجا property میں پوری یونک کے انگر نیچ میں یو اے گورنمنٹ سے اور یک ای گورنمنٹ سے یہ بہت پرانا واقع نہیں ہے یہ حال کی بات ہے یو اے گورنمنٹ سے اور یو کئی گورنمنٹ سے گورنمنٹ نے پوری لسٹ نگل وائی کہ کون کون سے پاکستانی نیشنل ہیں جنہوں نے یو اے میں اور یو کئی ہیں پروپرٹیاں اون کی بھی ساروں ڈیٹا نہیں کلوایا گورنمنٹ سے پھر ان سارے ریزیڈنٹس کو ٹیکس والوں نے نوٹیس بھیجے بھولا بھائی یوکے میں تیرا یہ فلیٹ ہے تو نے تو آج تک ہمیں نہیں بتایا تیرے یوکے سورس انکم ہے سو پلیز ایکسپلین یہ پیسے کہاں سے آئے پلیز ایکسپلین کیونکہ وہ ہوگا تو ریزیڈنٹ جب وہ ہوگا ریزیڈنٹ تو اس نے تو بتایا ہی نہیں کہ میرا یوکے میں فلیٹ ہے نہ اس نے یہ بتایا میرا یوکے میں فلیٹ ہے نہ اس نے یہ بتایا میرے یوکے میں انکم ہے بھائی جب تو ریزیڈنٹ تھا تو تجھے یہ تو بتانا چاہیے میری یوکے میں انکم ہے ٹیکس ٹریٹی کے تحت معاف ہو جاتی ٹیکس ٹریٹی کے تحت معاف ہو جاتی لیکن اب بتاؤ تو سی آپ کی انکم کتنی ہے آپ کی ایسٹ کتنی ہے کیوں بتاؤ کیوں بتاؤ because you are ریزیڈنٹ تاکہ ہمیں پتا تو لگے کہ تُو واقعی میں وہاں پیسے کمارا ہے یا یہاں سے illegal بھیج رہا ہے اگر تیرے پاس proof of income ہے کہ دیکھو میرا UK میں بزنس ہے میری factory لگی ہوئی ہے دیکھو اس سے انکم آتی ہے دیکھو میری financial statements ہیں دیکھو میں نے UK میں return file کیا اب ہے تب تو ٹھیک ہے اگر آپ اتنی سیدھے سچے آدمی تھے تو آپ کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی آپ نے چھپایا ہی کب ہوگا جب دال میں کچھ کالا ہوگا کیا بات سمجھ جاتی ہے تو یہ جو سیکشن ہے جو ریزیدینٹ کی تیکسی بیلیٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے this is a very powerful section کیا یہ بات سب کو سمجھ جاتی ہے بیٹا clear ہوتی ہے یہ بات پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں سمارائز کر رہا ہوں a resident person will be taxable for his world over income world over income subject to tax treaty subject to tax treaty a non resident person will only be taxable for his پاکستان source income ہم اس سے باہر کی انکم کا سوال نہیں کریں گے پھر میں نے آپ کو اس کے پیچھے لوجک بھی بتا دی اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ resident person کی ہم world over income کو tax کیوں کر رہے ہیں 95% cases میں double tax نہیں ہوگی ہم نے کہا tax treaty ہوگی لیکن کم سے کام یہ تو کہیں کہ بھئی آپ ذرا بتاؤ تو کہ پوری دنیا میں آپ کہاں کہاں آپ نے کارنامہ انجام دی ہیں ذرا بتاؤ دوسری ہمیں کتنی کتنی انکم کہاں کہاں سے آ رہی ہیں کہاں کہاں پوری دنیا میں آپ نے اپنے ایسٹ بنائے گا ذرا بتاؤ تو صحیح اگر پھر آپ ان کے سورس کو پروف نہ کر سکے اس کا مطلب کہ کمائا یہاں تھا بھیج باہر دیا جب کمائا یہاں تھا چھکے سے باہر بھیج دیا تو ٹیکس وہ لگائے گا ہم پاگل بڑھے ہیں آپ نے ہمیں کیوں ٹیکس نہیں دیا بھائی پاکستان میں آپ نے کمائا illegal channel کی دروقہ بھیج دیا باہر بھیج دیا بات آتی سمجھ میں اچھا دیکھو ایک اور بات اگر legal channel کے دروقہ کمائا ہوگا تو بھیجا بھی legal channel کے دروقہ ہوگا پروف ہوگا اس کا اسی لئے جہاں جہاں دیکھتے ہونا جب بھی کوئی سکی ماتے یہ ٹیکس والے کی ٹیکس والا کیا کہتا ہے اگر تم نے باہر سے پیسہ منگوایا ہے through banking channel بینک سے آ رہا ہوگا اگر تم بھیج رہے ہو through banking channel through banking channel تو بیسیکلی یہ بینکنگ چینل آپ کی پروسیڈز کو source of income کو کیا کرتا ہے attest کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ مناصر دے کیا یہ بات سمجھ آتی ہے مثال کے طور پر UK کے اندر پیسہ آیا آپ نے UK میں ایک فلیٹ لے لیا پچالزار پاؤنڈ گئے ایک فلیٹ لے لیا ایک لاکھ پاؤنڈ گئے ایک آپ نے فلیٹ لے لیا ٹیک ہے اب وہ ایک لاکھ پاؤنڈ کہاں سے آئے حکومت بولے گی آپ نے UK میں فلیٹ لے لیا بہت اچھی بات ہے بہت مبارک ہو آپ کو یہ بتاؤ کہ ایک لاکھ پاؤنڈ آپ کے پاس کانا سے ہے کیا جواب دو گیا اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ کا کرم ہو گیا بس اللہ پاک نے ہمیں دے دی پیسے پھر کانا سے دے دی اللہ پاک نے پیسے کانا سے دے دی مطلب آپ سوکے اٹھے تکیہ کے نیچے سے ایک لاکھ پاؤنڈ نکلیا آپ نے فلیٹ لے لیا کہاں سے آئے کہاں سے پھر آپ بولو کہ یار میرے UK میں بزنس چل رہا ہے دیکھو میں نے وہاں سے ایک لاکھ پاؤنڈ کا پروفٹ چینریٹ کیا ہے دیکھو فیننچل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اوکے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پروف آف انکم نہیں لکلا وہاں کا تو مطلب 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 دال میں کچھ کالا ہے پوری دالی گا مطلب کہ یہ پیسے یہاں سے ایل لیگل چینل کے تروں اپنے باہر بھیجے اور اب اپنے فلیٹ لیے تو یہ منی ٹریج کا جو چکر چل رہا ہے نواز شریف کا یہ کیا چل رہا ہے یہ یہ چل رہا ہے UK میں فلیٹ کہاں سے آیا تر پاس UAE کے اندر تر پاس اتنی سیلری کہاں سے آتی تھی بھائی تو یہاں کا ریزیڈنٹ تھا تو گورنمنٹ کا ایمپلوئی تھا تو پورا سال یہاں رہتا تھا تیری فیکٹرییں یہاں چلتی ہیں تیری ملے یہاں چلتی ہیں تیری فورن سورس انکم کہاں سے آئی اور اگر تُو نے یہاں کے کمائے ہوئے پیسے وہاں بھیجے ہیں تو یہاں تو تُو نے اتنا ٹیکسی نہیں دیا یہاں تو تُو نے انکم ہیتنی شو کری کہ تُو سے غریب آدمی کوئی نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے میں ایسی مثال دے رہا ہوں بھائی ہو سکتا ہے بات آتی سمجھ میں بیسی کے لیے اب اس کی لوجک تمہیں سمجھ آئی جو ہی سارا مسئلے مسائل چل رہے تھے کیا سب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں ایک نالش تو کرو پیشے والے کلیر ہے بیٹا کم از کم یہ سمجھ آنا چاہیے آپ کو کہ ارہیدرینٹ پرسن اس ٹیکسی بل فوریز ہرڈو بر انگم سبجیکٹ ٹو ٹیکس ٹیٹی پڑھ لو یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کیا بیٹا یہ جب بھی میں کہتا ہوں جب بھی تھوڑا سا پاز آتا ہے بیچ میں یہ باتیں اتنی ارجنٹ باتیں جو رکی ہوئی ہوتی ہیں یہ جاری کیوں ہو جاتی ہیں کیونکہ سر ارجنٹ ہوتی ہیں اچھا پڑھ لو انکم with reference to resident and non-resident the income of a resident person is computed by taking into account amounts that are his Pakistan source income and amounts that are his foreign source income subject to relevant tax to DI سمجھ آگیا ہمیں on the other hand income of a non-resident person is computed by taking into account only the amounts that are his Pakistan source income in view of the for world over income کیوں پوچھ رہے میں کہا ہے ایسی ڈرے نہیں ڈرے نہیں ٹیکس ٹریٹی ہوتی ہے ڈرے نہیں آپ ٹیکس ٹریٹی ہوتی ہے دو کنٹریز کی بیچ میں ٹیکس ٹریٹی ہوتی ہے ہم سے ایسی پوچھ رہے knowledge کے لیے پوچھیں آپ سے ہم صرف knowledge کے لیے پوچھیں ٹیکس ٹریٹی ہوتی ہے بچ جائیں گے آپ کی income ٹیکسیبل نہیں ہوگی نہیں ڈرے لیکن میں تمہیں بتاؤں گا تو تم پھر پتا لگا تم ٹیکس کے بند نکلے ٹیکس والے کے تو پھر مسئلہ ہو لے گا آپ ٹینشن نہ لیں آپ بتائیں تو صحیح ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے foreign source income کو ٹیکس سے بچانے کی طریقے کیا ہیں ہم ٹیکس کے students ہیں ڈرے بتاؤ ہمیں دیکھو ایک اور بات جب بھی ہم ٹیکس پڑھیں گے جتنی باتیں ٹیکس پیئر کے بینیفٹ کی ہوتی ہیں سننا جہاں جہاں ٹیکس پیئر کے بینیفٹ کی بات آئے گی بین ٹھہر کے فوکس کر کے تسلیسے انشاءاللہ ہر چیز تسلیسے بتاؤں گا وہ چیز بہت ضبوردس طریقے سے ہم سنجھے بچہ کیونکہ دنیا والے ہم کو ٹیکس بچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں دنیا والے کیا سمجھتے ہیں یہ چارڈ اکاؤنٹ دنیا اس سے پوچھنو ٹیکس بچے گا کیسے ٹیکس بینیفٹ ملے گا سمجھ رہو تو اگر ہمیں وہ سارے رستے اور طریقے پتہ ہیں جہاں جہاں سے ٹیکس بچے گا تو دو لوگوں میں جہاں بیٹھو گے موٹے موٹے سیکشن پھیکٹ نمبر پھینکنا لاؤ پوٹ کرنا سیکشن نمبر تو میں نے پہلے بتا دیئے کسی کو کخ نہیں پتا ہوں گے جو سیکشن نمبر آتا ہے پھینکو سیکشن سیونٹی ٹو میں یہ لکھا ہے سیونٹی سکس میہے لکھا ہے ایٹی ون میں یہ لکھا ہے کچھ اور لکھا اس کو کیا پتا ٹیک ہے ٹیکس ٹریٹی کا تمہیں کیا پتا ہے ٹیکس ٹریٹی کونسے سیکشن کو لگی ہے بھائی سیکشن نمبر ایک سو پانچ میں لکھا ہے ٹیکس ٹریٹی ہوتی ہے اگلے والے کو ٹھیک کوٹ کر سکتے ہیں ایسی ٹپ بتا رہا ہوں آزمودہ نسخے اچھا تو سر ٹھیک ہے ایک بات تو آپ نے بتا دی ٹیکس ٹریٹی ہے ٹیکس ٹریٹی ہے تو فورین سورس انکم بچ جائے گی بچ کے نکل جائے گی پتلی گلی سے سر کیا پتلی گلی سے بچنے کے اور طریقے موجود ہیں ہم نے کہا بلکل موجود ہیں ابھی ہم وہی پڑھنے لگیں پھر سے سر ریزیڈنٹ پرسن ٹیکسیبل وار ورلڈ آور انکم پاکستان سورس انکم اور فورین سورس انکم یعنی کہ سر فورین سورس انکم مارکٹ میں آ رہی ہے اور ڈبل ٹیکس ہو رہی ہے فورین کنٹری میں بھی ٹیکس ہو رہی ہے یہاں بھی ٹیکس ہو رہی ہے اس سے بچنے کا ہوئی طریقہ ہے ہاں طریقہ ہے ٹیکس ٹریٹی ہو تو بچ جائے گی دو ملکوں کے درمیان ٹیکس ٹریٹی ہو تو بچ جائے گی ڈبل ٹیکس نہیں ہوگی سر اگر ٹیکس ٹریٹی نہ ہو تو تو ڈبل ٹیکس ہو جائے گی نہیں فورین ٹیکس کریڈٹ تو بیٹا دیکھو جہاں ڈبل ٹیکس ہوگی وہاں ایک بینفیٹ ملے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں ڈبل ٹیکس سے ہی بچانا ہے ڈبل ٹیکس ہونے نہیں دینا کوئی طریقہ ہے ہاں طریقہ ہیں اب وہی طریقہ ہم پڑھنے لگے اچھا وہی طریقہ ہیں اب میں ایک مثال دوں گا ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا میں کہانی سناؤں گا اس کے بعد سمجھ لیں گے کیا طریقہ ہیں سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں پڑھنے کیا لگے ہیں یہ دیکھ لو بس اس کی کہانی سناؤں رہا ہوں پیج نمبر سکس پہ پیج نمبر سکس پہ اسپیشل کیسز آف ٹیکسی بلٹی آف فورین سورس انکم اس کے اندر ہم بلکل پہلا والا پڑھ رہے ہیں فورین سورس انکم آف آ شورٹ ٹرم ریزیڈنٹ سیکشن نمبر پچاس بچے مجھ سے پوچھنے سیکشن یاد دیکھنے کی ضرورت ہے سیکشن یاد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ سیکشن ہوں گے جو بہت موٹے موٹے سیکشن ہوں گے جیسے انکم فرم ادر سورس کا سیکشن 39 ہے اب جب پڑھو گا تو وہ یاد ہو جائے گا انکم فرم بیزنس کا سیکشن 18 ہے ڈسالاؤنس کا سیکشن 21 ہے اس کو اتنا پڑھیں گے کہ وہ سیکشن نمبر یاد ہو جائے گا نہیں بھی ہونا ہوگا تو بھی ہو جائے گا وہ ذہن میں رکھ لوگا باقی یاد رکھنے کی ضرورت اب میں ایک چھوٹی سی مثال لوں گا اور اس سے تو سمجھا ہوں گا فوراں سمجھ جائیں گے اچھا ویسے تو ماشاءاللہ دیکھو ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی ایک سے بڑھ کرے گی ایک ہنرمند موجود ہے لیکن ہمارے کنٹری میں حرام خوروں کی بھی کمی ہنرمند بھی ہو حرام خور بھی ہو تو مسئلہ اس کا ہنر اجاگر کیسے کریں نکالیں کیسے اس کے اندر سے ہنر تو مسئلہ ہے تو اجزاہ ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے ہمیں کرنا یہ پڑتا ہے کہ ہمیں مختلف چیزوں میں باہر والوں کی مدد لینی پڑتی ہے لینی پڑتی ہے ایسا کہ میں مثال لوں ڈیم وغیرہ ہمیں جب بھی بینانا ہوتا ہے ہمیں باہر سے لوگوں کی مدد لینی پڑتی ہے چیئے کسی کا جانا ہوا ہو ناران کی سائٹ پر جب دوہزار تیرہ چودہ میں میں ناران کی سائٹ پر گیا تھا تب تو نہیں تھا لیکن اس کے بعد ایک ڈیم بننا شروع ہوا بیچ میں ابھی تک بنی رہا ہے وہ سوکھی کناری ڈیم نام ہے اس کا سوکھی کناری ڈیم جیسے ہی کسی بندے کا وہاں سے گزر ہوگا نا اس لگے گا کہ میں چائنہ میں آگیا ہوں اتنے سارے چائنیز گھمتے پیٹھتے نظر آئیں گے اس کو اتنے سارے چائنیز گھمتے پیٹھتے نظر آئیں گے جگہ جگہ ان کی رہائشیں نظر آئیں گے اور سب کے پاس 4x4 ایک سات اتنی ساری 4x4 ہیلکس کھڑی ہوئی ہیں ان کے رہائش کے لیے ایسا زبردست نظام سوچ ہے آپ کی دور سے دیکھا ہم نے دیر سے بات آئیں قریب بریب کہاں جانے دیں گے لیں گے داڑی بھائے آگے ساتھ ہوں تو یعنی کہ ڈیم بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس اپنے انجینئر موجود نہیں ہے کہاں سے ہوں گے سب تو سی اے میں آ رہا تھے ہوں گے کہاں سے تو چائنہ سے پکڑ پکڑ کے لیے کر آئے چلو بھائی ڈیم تو بنا دو ہمارا ڈیم تو بنا دو تو اس کا مطلب کے سر چائنہ والوں چائنہ والوں کا ہم نے بولا ہے راجو تھوڑا دو تین سال ہمارے یہاں پر ادھر ایمپلائیمنٹ کرلو ڈیم شیم بنوا دو بھائی ہمیں اچھا لیکن ایک بات ہے ٹھیک ہے ہوں گے ٹیکنیکل ہوں گے دماغ لگاتے ہوں گے لیکن ہمارے پڑھان بھائیوں کی طرح مضبوط نہیں ہے بھائی کیا خیال ہے پہاڑ بھاڑ توڑنے کے لیے پتھر بھتھر توڑنے کے لیے وہ سارے مضبوط پہاڑی لوگی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بندہ سے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے تو ہم نے کہا کانٹریکٹ ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ پر ان کو ہم لے کے آگے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمارا دوست ملک ہمارا بھائی ملک آجاؤ لیکن لے کے تو ہم آگے ہم تو پیار محبت سے لیکن جیسے ہی 181 days ہوئے خیر تھی 182 days ہوئے خیر تھی جیسے ہی ہوئے 183 days ہم نے FBR کا نمائندہ بھیج دیا جائے دارے ناران کا چکر تو لاؤ گیا اس نے دیکھا بہت سارے چپٹے چپٹے گھوم رہے ہیں بات بات کی سلام دعا کیا تو پتہ لگا کہ بھائی آج ہی آج ہوئے ہیں ریزیڈنٹ بھولا بھائی آپ ریزیڈنٹ ہو گئے آپ تو ہمارے دل کے قریب ہو گئے جو ریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے قریب جو ریزیڈنٹ ہمارے دل کے قریب وہ اور خوش ہو گئے ماشاءاللہ پاکستانی لوگ کتنے مہمان نواز کتنے خوش اخلاق لوگ نے کہا دیکھا بھائی خوش اخلاق تو ہم ہیں لیکن مسئلہ ایک اور ہے کہ ار ریزیڈنٹ پرسن اس ٹیکسیبل for his world over income اب تک تو ٹھیک تھا جو تھا لیکن اب کو آپ ذرا یہ بھی بتا دو کہ بیجنگ کے اندر جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں کتنی انکم آتی ہے آپ کی کیا خیال ہے ہاں شاہ بھائی تو سر ہم کیا ان سے پھر ان کی ساری انکم کے بارے میں سوالات کریں گے ہو سکتا ہے چائنہ کے اندر ان کو کوئی فلیٹ ہو جو رینٹ پر چھوڑ کے آیا ہو کیا خیال ہے وہاں سے رینٹل انکم آتی ہو ہو سکتا ہے چائنہ کے بینک اکاؤنٹ سے کوئی ان کو سوڑی انکم آتی ہو اب ہم ان کو کیا کہیں گے بھائی آپ ہو گئے ریزیڈنٹ وہ کہے گا بھائی کیسے ریزیڈنٹ یہ دیکھو چائنیز پاسپورٹ بھائی ریزیڈنٹ پرسن is ریزیڈنٹ پرسن is irrespective of nationality اور domicile بھائی یہ نہیں دکھا ہوں کو توبی ڈرامی نہیں کر رہا ہوں کو ریزیڈنٹل سٹیٹس has nothing to do with the nationality اور domicile آپ نے سوچا انگلیش سمجھ آ رہی ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی چائنہ ان کو چائنیز کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا پھر کسی translator کو پکڑ کے بتایا بھائی یہ ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ آپ کو بتانی پڑے گی انکم اپنی انہوں نے کہا نہیں سر یہ زیادتی کی بات لگ رہی ہے یہ نائنصافی کی بات لگ رہی ہے یہ بچارے مہمانوں کو بلا کے ان کے ساتھ کو ایسا سلوک کرتے ہیں کیا ایک اور مثال لے لو مثال کے طور پر ٹیکسٹائل کمپنی ہے یہ ایک زیادت میں تفریہ تفریہ میں جارہا ہوں لیکن یہ پریکٹیکل ایکزیمپل سے یہ لکھ لینا چاہیے ایسا نہیں ہو ہاسی مزاق میں اڑ گئی ٹیکسٹائل کمپنی ہے ٹیکسٹائل کمپنی نے کیا کیا اب سہیڑ سی بات ہے بھائی سٹیٹ آف د آرٹ مشینری آتی باہر سے انہوں نے کہا کہ بھائی پرنٹنگ کے لیے پرنٹنگ کے لیے ہم مشینری امپورٹ کرتے ہیں اب یہ مشینری کو سستیستی نہیں ہوتی بھائی چار پانچ کروڑ اوبے کی مشینری ہوتی ہے جو پرنٹنگ کی جس کے اوپر فیبرک پرنٹنگ کی جو مشینز ہوتی ہیں چار کروڑ اوبے کی پانچ کروڑ اوبے کی ایک مشین ہم نے منگوا لی جرمانی سے اب مشین تو منگوا لی اس کو چلائے گا بھون کس کو چلانا آتی ہے کس کو چلانا آتی ہے کسی کو چلانا نہیں آتی سر یہاں پر کس کو چلانا آئے گی تو سر ہم نے جرمانی سے نہ صرف مشین منگائی بھلکہ مشین کو چلانے والا بھی منگوایا ہم نے امپورٹ کیا ہم نے ہم نے بولا بھائی تو آجا دو سال کے ایمپلائیمنٹ کانٹریکٹ پر آجا یہاں پر آجا مشین چلانا سکھا لوگوں کو کیسے چلتی ہے کیسے سرویس ہوتی ہے کیسے منٹیننس ہوتی ہے ہمیں کیا پتا آپ آؤ ٹرین کرو ہم آپ کو سیلری دیں گے اتنی ہیوی سیلری دیں گے ہم آپ کو تو وہ جرمان آت ہو گیا لیکن جیسے اس کو پتہ لگا کہ 183 days ہوتے ہیں ٹیکس والا دروازے کے باہر ٹھیک ہے تو ہم نے کسر یہ زیادتی کی بات ہو رہی ہے وہ بشارہ ہماری ہیلپ کرنے آ رہا ہے کیونکہ ایک تو آپ کے پاس کوئی ڈھنکا بندہ نہیں ہے تو آپ بہار سے لوگوں کو منت سماجد کر کے تو آپ بلا رہے ہیں اور اوپر سے پھر 183 دن کے بعد اپنا نمائندہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے بیچے ایسا نہ کریں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نکالیں تو آپ کی پرزور فرمائش پر سیکشن 50 آجو ان انڈیویجوالی اچھا اب میں نے بتایا ہے کہ ٹیکس کے اندر ہر لفظ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے بچوں لفظ کی ہیر پھیر ہوئی مارکز کی ہیر پھیر ہو جائے گی 1001 ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا ان انڈیویجوال تو یہ سیکشن کس پر اپ لے گئے بلے میرے بچوں انڈیویجوال پر اپ لے گئے بلے کس پر اپ لے گئے بلے انڈیویجوال پر اپ لے گئے بلے shall be exempt shall be exempt in respect of his foreign source income تو یہ exemption کس پر لگ رہی ہے foreign source income پر which is not brought received in پاکستان which is not brought received in پاکستان ہم اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے تیری foreign source income ہے ہم اس کو exempt کر دیں گے لیکن اس کو تُو اپنے گھر میں رکھنا پاکستان مت لے کر آنا تُو پاکستان لے کر آیا ہے اس کو دیکھ کے ہمارا دن لل چاہے گا ہماری رال ٹپ کے گئے اور ہم ٹیکس لگا دیں گے چاہیے not brought received in پاکستان پاکستان میں مت لے کر آنا تُو چھو بھی if he is resident ظاہر سی پانتے مسئلہ کا آئے گا جب وہ کیا ہوگا جب وہ کیا ہوگا if he is resident only by reason of his only by reason of his تو سوال کے اندر جہاں کہیں بھی employment کی وجہ سے آپ کو کوئی شخص resident ہوتا وہ نظر آئے تو آپ کے دماغ میں فوراں گھنٹی کونسی بجنی چاہیے section 50 والی exam کی کسی question کے اندر آپ کو کوئی آپ کو کوئی individual resident ہوتا ہوا نظر آئے solely for the purpose of employment باہر سے آیا ہوا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں سے بیل کونسی بجنی چاہیے section 50 والی if he is resident if he is resident only by reason of his employment ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا اور کیا ہونے چاہیے resident only by reason of his employment resident only by reason of ان میں سے کوئی بھی ایک چیز بھولے مارکس گئے and he is present in Pakistan for not exceeding 3 years اب یہ technical بات آگئی not exceeding یہ technical بات آگئی اس کو سننا اور سمجھنا بیٹا غور سے غور سے سننا پڑے گا اور غور سے سمجھنا پڑے گا ورنہ یہ دماغ کو نہیں گستی بات مثالیں دے کر ہی سمجھاؤں گا میں صحیح مثال کے طور پر ہم نے اس Chinese engineer کو بلایا Chinese engineer کو بلایا اور ہم نے اس سے کہا بھائی تو ہمارے پاس چار سال کے employment contract پہ آجا چار سال کے employment contract پہ آجا چار سال کے employment contract پہ آجا آج کا دن ہے Chinese engineer سے میری ملاقات دو رہی ہے میں نے اس کو کہا تو میرے پاس چار سال کے employment contract پہ آجا چار سال کا employment contract سائن کر لیا مجھے بتاؤ کیا وہ اس section میں fall کرے گا کیونکہ condition کیا ہے not exceeding 3 years 3 years لکھا ہو ہے 3 tax years نہیں لکھا ہوا پھر بتا دوں میں 3 tax years نہیں ہیں 3 years مثال کے طور پر میں آج کھڑا ہوں اور آج کیا date ہے چار اکتوبر چار اکتوبر کو میں کسی چائنیز انجینئر سے contract کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں تمہارے ساتھ contract ہو رہا ہے آپ 3 years کی employment پہ 3 years کی employment پہ 3 years کی employment کے اوپر میں آپ کو hire کر رہا ہوں employment contract پہ کیا اس section کے لیے eligible ہو جائے گا وہ بالکل ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا اچھا پہلا کیس ہو گیا سمجھ آگیا پہلا کیس چار سال کے لیے hire کر رہے ہیں تو اس section کی exemption میں fall نہیں کرے گا تین سال کے لیے hire کر رہے ہیں تو fall کرے گا اگلی مثال ہم نے چائنیز انجینئر کو کہا آپ کو ہم employment contract دے رہے ہیں دو سال کا دو سال کا وہ چائنیز انجینئر یہاں پر آ رہا ہے resident ہو رہا ہے solely solely by reason of employment solely by reason of employment دو سال کا contract ہے کیا اس section کی exemption کے لیے eligible ہوگا بلکل ہوگا for not exceeding three years چھا دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے چائنیز انجینئر کو دو سال کے بعد بوری اب اس طرح پیک کر کے جانے لگا تو ہم نے کہا یار آپ کے باہر کام کہتے چلے گا دو سال کا اور contract کر لاب مارسہ دو سال کا اور contract کر لاب مارسہ تو شروع کے دو سال تک تو اس کو اس section کی exemption ملے گی اگلے دو سال ملے گی نہیں ملے گی اگلے دو سال ملے گی نہیں ملے گی اگلے دونوں سال نہیں ملے گی وجہ جیسے ہی دو سال کے بعد وہ دو سال کا agreement کرے گا جیسے ہی دو سال کے بعد وہ دو سال کا agreement کرے گا agreement کرتے ہی وہ short term resident کی category سے بھار ہو جائے گا کیونکہ دو سال کے بعد جب وہ دو سال کا کانٹریکٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کہ پلاننگ کتنے سال کی ہے اب؟ چار سال کی ہے کیا بات سمجھاتی ہے؟ بھلے الگ الگ کانٹریکٹ بھلے الگ الگ لیکن کوئی سوال پوچھ سکتا ہے سر ایک کام کرتے ہیں تین سال کا کانٹریکٹ کرتے ہیں پھر ایسی ایک دو دن کے لئے چھٹی پر باہر بیشتے ہیں اس کو بولاتے ہیں واپس پھر دوبارہ تین سال کا کانٹریکٹ کر لیتا ہے دیکھو law جو ہوتا ہے law law essence کے اوپر بنتا ہے essence پر بنتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کو کسی چائنیز انجینئر کی ضرورت ہے چار سال کے لئے تو وہ کانٹریکٹ کتے سال کا کرے گی؟ چار سال کے پانچ سال کے لئے ہے تو وہ کانٹریکٹ کتے سال کا کرے گی؟ پانچ سال کے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ short term resident کی exemption کے لئے وہ پہلی بات تو چائنیز انجینئر کو کخ نہیں پتا ہوں گے اتھے سارے laws کہ وہ اس section کا benefit avail کرنے کے لئے پہلے تین سال کا کانٹریکٹ کرے پھر بھولے میں تین سال کے بعد دو مہینے گزار گیا تو اس کے بعد اگلا کانٹریکٹ کریں گے تو میں پھر اس کی definition میں آ جاؤں گا ایسا ہوتا نہیں ہے سر اگر ایسا ہو گیا تو کیا allow ہوگا؟ tax والا اس کو allow نہیں کرے گا کیونکہ tax والا بھی اندھر دھوڑی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس section کا misuse کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس section کا misuse کیا گیا ہے اس کا مطلب کے ساتھ یہ original contract ہو گا ہی پانچ سال کا اس کو intentionally توڑا گیا ہے law کہیں مہنہ نہیں کرتا law کہیں مہنہ نہیں کرتا لیکن ہوتا کیا ہے facts of the case کو دیکھا جاتا ہے facts of the case کو دیکھا جاتا ہے ground reality کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ determine کیا جاتا ہے کہ آیا یہ fraudulent transaction تھی یا یہ genuine تھا کیا بات سمجھاتی ہے law کہیں نہیں روکتا مثال کے طور پر اگر genuine case ہے دو سال کے بعد genuine case ہے دو سال کے بعد وہ چائنیز انجینئر اپنے واپس گھر چلا گیا اور ایک سال کے بعد واپس سے employment contract پر آ گیا واپس سے employment contract پر آ گیا تو ٹھیک ہے ملے گا دو دفع ملے گا اس کو اس section کا benefit بات سمجھاتی ہے کیا یہ بات سمجھاتی ہے آپ کو لیکن اگر initially ہی چار سال کا contract ہے اب نہیں ہے دو سال کا تھا ختم ہوا مزید دو سال کے لیے renew ہو گیا اگلا جو renew ہوئے دو سال کے لیے اس میں ابھی short term resident نہیں رہا کیا یہ بات سمجھاتی ہے بیٹا سب کو یہ بات سمجھاتی ہے بیٹا جی بیٹا اچھی بات ہے دیکھیں جب وہ یہاں تھا تب ہی ہم اس سے foreign source income کا سوال نہیں کر رہے تھے اس section کے طرح ہم اس کو کیا دے رہے تھے exemption دے رہے تھے نا اگر تین سال سے پہلے چلا جاتا ہے تو ہم نے کہا اچھی بات ہے پیسی آباد ہی بہت ہے ملک ہمارے نہیں تو جتنے پیریٹ کا وہ دے چکے جتنے پیریٹ کا وہ دے چکے وہ پاکستان کا ٹیکس دیں گے foreign source کا ٹیکس تو دیں گے ہی نہیں نا نہیں ساری تین آپ کا اچھا میں سمجھ گیا آپ یہ بوچھیں چاہیے ہیں اگر تو contract تھا چار سال گا contract بھی چار سال گا تھا پہلے دن پہلے دن سے ہی وہ short term resident کی definition میں fall ہی نہیں کر رہا تھا ایسے ہی ہے پہلے دن سے short term resident کی condition میں fall ہی نہیں کر رہا تھا تو کیا اس کو اس section کے تحت exemption ملے گی نہیں ملے گی اب اگر کسی وجہ سے کسی وجہ سے دو سال بعد وہ اپنی country واپس چلے گیا تو کیا سب اب ہم اس کو اس section کی exemption دے دیں ہم اس کو بولیں گے رات گئی بات گئی جلدی جا آپ نے ملکہ بات آئی سمجھ دیں اچھا دوسری بات دیکھو یہ میں آپ کو example دی چائنید انجینئر سمجھانے کے لیے وجہ کیا ہے اگر دیکھو ہم اس سے اس کی foreign source income کا سوال بھی کریں تو بھی ہو سکتا ہے کہ اس country کے ساتھ ہماری tax treaty ہے اس کی foreign source income taxable ہی نہ ہوتی ہو یہاں پہ ہو سکتا ہے نا لیکن کسی مہمان سے اس کی انگم کا سوال کرنا بھی اچھا لگ رہے ایک تو وہ بیچارہ ہماری مدد کے لیے آیا اور اس کے بعد تم سال ختم ہوئے کے بعد اس سے پوچھتے ہو بتاؤ تو ہی چائنہ میں تمہاری کتنی انگم ہے کیا خیال ہے بات نامناسب لگ رہی ہے صحیح ہے اب اس section کی wording پہ میں دوبارہ ہوں گا اب یہ complete new wording یہ بہت important بات لکھی بھی ہے this section shall not apply on business established in Pakistan by the person being an individual دوسری example لو اگر کوئی Chinese national پاکستان آ جائے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تو business کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ دو سال کے لیے business کرنے کے لیے پاکستان آیا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں تو short term resident ہوں کیونکہ دیکھو میرا period check کرو تین سال کے اندر اندر ہے ہاں تین سال کے اندر ہے آپ تو دو سال کے لیے business کرنے کے لیے آئے ہو تین سال کے اندر اندر ہے بلکل ٹھیک ہے تو کیا وہ short term resident کہلائے گا نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ short term resident کی condition کے لیے یہ بہت important ہے resident only by reason of his employment اچھا اگلا سوال یہ جو employment یہاں پر exercise کر رہا ہے اس سے اس کو مہینے کے مل رہے ہیں تین لاکھ روپے سال کے کتنے ہوئے چھتیس لاکھ مجھے بتاؤ کہ ان چھتیس لاکھ پر tax دے گا نہیں دے گا کتنے کہتے ہیں کہ اس چھتیس لاکھ پر tax نہیں دے گا چائنیز انجینئر کام کر رہا ہے اب وہ چائنیز انجینئر کو پاکستان میں بلائیں گے ہم روٹی پانی سوڑی دیں گے اس کو پیسے بھی تو دیں گے تو پاکستان میں کام کرنے کے اس کو مل رہا مہینے کے تین لاکھ اینوال چھتیس لاکھ روپے اس چھتیس لاکھ پر tax دینا ہوگا اس کو سر یہ تو ہے ہی پاکستان سورس انکم پاکستان سورس انکم پہ تو tax کہاں دینا پڑے گا ہم جو بات کر رہے ہیں ہم جو اس کو بچا رہے ہیں اس کو کس سے بچا رہے ہیں ہم اس کو foreign source income کی taxability سے بچا رہے ہیں کیا یہ باتیں سمجھ آتی ہیں مٹا پھر سے ریڈ کر رہا ہوں بیٹا کوئی سوالوں کوئی confusionوں پاس پیپر میں سوالات بھرے پڑے ہوئے ہیں یوں سمجھ لو تم exam environment میں تم نے step in کر دیا ہے اب پاس پیپر کے سوالات بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے an individual shall be exempt in respect of his foreign source income foreign source income کس پر exemption ہے foreign source income سب کہیں گے میرے ساتھ کس پر exemption ہے foreign source income which is not brought received in pakistan اب exam کے سوال کے اندر آئے گا کہ اس نے چینہ سے پیسے منگوا ہے US سے پیسے منگوا ہے now this will be the test of your knowledge آپ کو گے بھائی اچھا منگوا لیے پیسے اب tax نگ جائے گا if he is resident only by reason of his and he is present in pakistan for not exceeding this section shall not apply on business established in pakistan by the person being an individual ٹھیک ہوئی بات یہ business کے اوپر applicable نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ business establish کرنے کے لیے پاکستان آ جائے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے بھائی any foreign source income brought received in pakistan by the person being an individual یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو کیا یہ پورا section number 50 clear ہے clear ہوگا تو یاد ہوگا clear نہیں ہوگا تو یاد نہیں ہوگا بولو بچہ اگر business کر رہا ہے تو business پاکستان source business ہو گیا اور چائنہ سے اس نے کسی کو employment کے لیے بلا لیا وہ employment کے لیے آ گیا تو وہ short term resident ہوگا بلکل ہوگا بولو بچہ ایک سگنے ریکھیں اس نے پہلے پوچھا دو time period section نے identify نہیں کیا time period law کے اندر identified نہیں ہے اگر time period آ جاتا ہے مثال کے طور پر دو مہینے تین مہینے چار مہینے دس مہینے تو آپ دوبارہ کر لو time period identified نہیں ہے یعنی کہ صرف کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا ایسا کر سکتے ہیں contract ختم ہو دو مہینے کے لیے بھار بھیجے پھر بلالے کرنے کو کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا law میں منہ نہیں ہے law میں منہ نہیں کیا لیکن جب audit کھلتا ہے جب audit کھلتا ہے تو tax والا دیکھتا ہے کہ یہ جو پوری scheme گھمائی ہے یہ کیوں گھمائی ہے tax سے بچنے کے لیے تو نہیں گھمائی ہے بات آدھی سمجھ میں ہے یہ بات کا case ہے law کوئی منہ نہیں کرتا ایک contract ختم ہو گیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ کر لیں دوبارہ بیٹا اس کے اوپر تذکر آنے والے بیٹا آنے والے تذکر ٹھیک ہے اس پر تذکر ابھی آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے اس پر پھر آپ کا question اگر address نہیں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لی جائے گا اچھا بھئی کیا یہ بات سب کو clear ہے بیٹا کسی کا سوال تو نہیں ہے میرے بچوں سب کو clear ہے اگلا foreign source income of a returning expatriate اچھا یہ section کن کے لیے ہے یہ section ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے کن کے لیے یہ section کسی چائنیز گورے کے لیے چپتے جپتے کے لیے نہیں ہے یہ کس کے لیے ہے یہ ہمارے پاکستانی بھائی کے لیے یہ ہمارے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں باہر کے ممالک میں لگا دی چھیک ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں باہر کے ممالک میں لگا دی سن لو بیٹا کیا ہوگی ہے خیریت returning expatriate returning expatriate کہتے ہیں نا پاکستانی expatriates جو باہر جا کے کام کر رہے ہیں جو باہر جا کے روزگار کمار ہیں اچھا لیکن کیا کبھی ایسا ہوں سن کے سر ٹھیک ہے باہر گئے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں جان پیچان والوں میں کہ جو کمانے کی غرص سے باہر چلے جاتے ہیں پوری زندگیاں جو باہر کھاپا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں چھیک ہے ہم میں سے بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے ہم میں سے مرادی آپ میں سے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے جیسی ہی کالیفائی ہوں گے ہم فوراں سے رفو چکر فوراں سے سر ابھی آپ دیکھیں صبح ریزرلٹ آئے گا شام میں آپ کو بھائی ملے گا ہی نہیں پاکستان میں آپ کو آپ ڈونڈتے رہیں گے ہوں گے ہی نہیں سر ڈونڈ ہوگے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم چھیک ہے پھر وہاں جا کے پاکستان کے لیے یہ ہی شیر آپ کو ہوگے تو کیا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے یہ کہ ہم دوسری کنٹریز چلے جاتے ہیں دوسری کنٹریز ویسے تو بڑے سوہانے خواب لگتے ہیں کہ جا کے بتانے کیا یاشی مچائیں گے ہم اور کیا کریں گے تیر ماریں گے لیکن وہاں جا کے کپڑے بھی خود دھو رہے ہوتے ہیں کھانا بھی خود پڑا رہے ہوتے ہیں سمجھ رہو جھاڑوں پوچے بھی خود ہی لگا رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی ہوتی ہے بھائی وہاں پر ٹھیک ہے ہاں ایک چیز ملتی ہے کیا پیسہ پیسہ لیکن اگر تو زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا تو پھر کیا بات تھی زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں دل کی بات چین لیا اب نہیں ملی ٹھیک ہے اچھا دیکھو ہر بندے کا اپنا پوائنٹ اوف یو ہے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ اوف یو ہے آپ کا اپنا پوائنٹ اوف یو ہے میرا اپنا پوائنٹ اوف یو ہے ٹھیک ہے میں اپنا point of view آپ پہ impose نہیں کر رہا but I can share at least ٹھیک ہے باہر جانے کی ایک بہت بڑی opportunity cost ہوتی ہے بہت بڑی opportunity cost ہوتی ہے سب سے بڑی opportunity cost ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی family سے دور جا رہے ہیں آپ اپنے رشتداروں سے دور جا رہے ہیں اچھا وہ لڑکے ایسے کتنے لڑکے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں عام طور پر لڑکے ہوتے ہیں اس لیے میں نے خواتین کو mind نہیں کیجئے آپ لوگ ایسے کتنے لڑکے ہیں کہ جن کی families یہاں نہیں ہیں اور وہ یہاں پر hostel میں رہ رہے ہیں bachelors رہ رہے ہیں families ان کی کتنے ہیں please خواتین میں بھی ہیں تو they can raise their hands ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے تو باہر جانا بلکل مسئلے کی بات نہیں ہے یہ باہر کی جتنی jobs ہیں ہیں ہی آپ لوگوں کے لیے یقین کریں آپ لوگ باہر کی جتنی jobs ہیں یہ تو آپ کے لیے best suited ہے آپ لوگوں کو کوئی issue نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو عادت ہوتے ہیں they are used to this hard life truly speaking یہ ما شاء اللہ سب سے مہنتی لوگوں گے جو اپنے گھر سے دور رہ رہے نا جن کے گھر والے گاؤں میں ہیں جو پڑھائی کیلئے یہاں پہ آئے ہیں ان کو وہ کھانا بھی خود پکاتے ہوں گے وہ اپنے کپڑے بھی خود دھوچے ہوں گے وہ اپنے گھر کی صفائی بھی خود کرتے ہوں گے سب سے زیادہ مہنتی لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں اللہ بھاک اور حمد دے آمین ٹھیک ہے بھئی آمین تو ان کو کوئی issue نہیں ہے ایک ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ مجھ جیسے لوگ ان کے علاوہ جیسے لوگ وہ اتنے زیادہ اپنے ہاؤس سے attached ہوتے ہیں اتنے زیادہ home pampered ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جانا کھانا بھی پکا پکایا مل رہا ہے کپڑے بھی دھولےوے مل رہے ہیں استری والے مل رہے ہیں گھر صاف سترہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے گھر جا رہے ہیں تو امہ پوچھ رہی ہیں بیٹا بھوکی ہو گئے جلی سے کھانا کھا لو کیا خیال ہے تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں میرا اپنا اپینین ہے کہ جن والدین نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا انہوں نے صرف اس لیے بڑا نہیں کیا کہ آپ بڑے ہو جائیں باہر چلے جائیں اور ان کو صرف پیسے بھیجتے رہیں ان کے لیے you are not a money minting machine سیدھی سی بات ہے رشتے کیا ہوتے ہیں کیا رشتے یہی ہوتے ہیں کیا رشتے یہی ہوتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک اسٹیج کے اوپر آکے اپنے والدین کو چھوٹ چھوٹ کر نگل لو کیا اسی پرپس کے لیے انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتے ہیں کہ آپ بیٹا پلیس کہ آپ ان کی خوشی وہ آپ کی خوشی نہ دیکھ سکیں آپ ان کے دکھ تکلیف میں ان کے پاس نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں رشتوں کی یہ حقیقت تو نہیں ہیں کیا خیال ہے یہ تو ایسا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی اگر باہر چلے جاتا ہے اپنے والدین کوئی شکل نہیں دکھاتا یا چار پانچ سال بعد آگے ایک دفعہ شکل دکھا بھی دیتا ہے تو یہ تو ایسا یہ کہ وہ زندہ ہے مر گیا ہے it doesn't make any difference کیا خیال ہے پیسے آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں پیسے سب کچھ نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ رہنے کی خوشی ٹھیک ہے آپ کے والدین بھی آپ کے والدین بھی آپ کی خوشیاں دیکھنا چاہیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہیں گے لیکن جب آپ یہاں نہیں ہوں گے تو پھر what next اس کا مطلب کے سر ہمارے لیے صرف ہمارا future ہمارے لیے صرف ہمارا پیسہ باقی سب بھاڑ گئے ایسا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی بندہ باہر جاتا ہے کوئی job opt کرتا ہے تو یہ ساری کے ساری considerations بہت important ہوتی ہیں until and unless کہ تمہارے اممہ اببہ تم سے اتنے بیزار ہیں وہ کہتے ہیں جلدی جائے جان چھوٹے ہماری ہوتے ہیں کسی کے چار پانچ بھائی ہوتے ہیں اممہ اببہ بولتے ہیں ایک ایک کر کے نکلے جلدی گھر میں جگہ تو وہ until and unless that is the scene normal scenario کی بات کر رہا ہوں میں صحیح ایسے بھی ایسے بھی scenario ہوتے ہیں میرے ایک junior تھا میرے ایک junior تھا اس کے بعد پھر میں when I was in a textile company تو میں اس کو وہاں بھی hire کر لیا تھا تو اس کی بعد میں job ہو گئی KPMG UK میں تو اس نے design کر دیا چلا گیا KPMG UK تو تھوڑے ساتھ مجھے call آئی پھلو مجھے بھائی میں آیا وہاں ملاقات کرنی آپ سے میں نے بلا واہ یار UK میں تو تو عائش کر رہا ہو گا مزا رہا ہو گا تجھے مجھے تو پاکستان واپس آ رہا ہے میرے امم آبا آنے نہیں دے رہے میرے امم آبا آنے نہیں دے رہے میرے امم آبا آنے نہیں دے رہے بھولے تو آجا تیری منگ نہیں کر دیتے ہیں پھر اگلی دفاعے کا تو شادی کر دیں گے تیرا دل لگ رہے گا تجھے گھر والوں کے یاد نہیں آئے گی ایسا بھی سین ہوتا ہے it differs from family to family but I am talking about a general notion ٹھیک ہے جو عام طور پر ہوتا ہے تو جب بھی کبھی یہ decision لو سوچ سمجھ کے لینا سوچ سمجھ کے لینا باہر جانے کی social cost بہت high ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت high social cost ہوتی ہے خیر ایک بندہ باہر چلا گیا ہے سر اس نے پوری زندگی اپنے باہر گزار دی بال سفید کر دی ہے باہر اس کے بعد عمر کے کسی حصے میں اس کو خیال آیا ہے کہ بھائی اپنا ملک تو اپنا ہوتا ہے پچاس ساٹھ سال کی ایج میں بچے شادی کر کر کے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے میری ایک cousin ہے یو ایس میں ایک cousin ہے یوکے میں وہاں پر family system ایسا ہوتا ہی نہیں ہے شادی کرنے کے بعد بچے ساتھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا they haven't thought this at their least کیسا ہو لب انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے سولہ سترہ اٹھارہ سال ابھی اپنی جاب کرے گا اپنا کمائے گا شادی کریں گے شادی کرنے کے بعد الگ ٹھاک no family life وہاں پہ joint family system family life ایسی ہے ہی نہیں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی وہاں پہ وہ تک ہے اب مثال کے طور پر پچاس سال کے ہوگا ساٹھ سال کے ہوگا وہ انہوں نے کہا بھائی بچے اچھے تو سارے اپنے گھنسلوں میں چلے گئے ہیں اب کیا کریں یہاں پہ چلو اپنے وطن واپس چلتا ہے اپنے وطن واپس چلتا ہے تو وہ یہاں پہ آگئے واپس اور ایک سو بیاسی دن ہو گئے ان کو ایک سو بیاسی دن ہو گئے جیسے ہی ایک سو بیاسی دن ہوئے تب تک تو سکون تھا 183rd day نوب نوب دروازے پہ پتا ہے نا دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک حیبتناک شکل والے انکل کھڑے ہوئے ایک دیرے پہ نے بلا آپ کا تعرف اس نے کہا کہ بس آپ کا حال احوال پوچھنے کے لئے آئے تھے آپ کو کوئی تکلیف فکلیف تو نہیں ہے اور آپ کو اپنائیت کا احساس ہو کیونکہ US میں تو آپ پورا زندگی ٹیکس دے دے کے الٹے ہو گئے ہیں ہم نے کہا آپ کو تھوڑا احساس دلائیں تھوڑا اپنائیت کا احساس دلائیں کہ یہاں پہ بھی کوئی ٹیکس لینے والی آثورٹی ہے تو آپ ریزیڈنٹ ہو گئے ہیں تو نا صرف آپ پاکستان سورس انکم پہ ٹیکس دیں گے بلکہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ US کے اندر آپ کی کتنے پینگ ایک آنڈ ہے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں سے کتنے کتنے پیسے آپ ارن کرتے ہیں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ US کے اندر کوئی پروپرٹی انکم دنی ہے آپ کی کوئی کیپیٹل گین تو نہیں ہے آپ کا اب بڑے کم ہی نہیں ہو تو ابھی تو آیا ہوں سانس لیا ہے اب آپ کی سانسیں ویسے ہی زیادہ نہیں ہیں جتنی ہیں ٹیکس والے کے حوالے کر دیں تو ہم نے کہا دیکھیں سر it doesn't sound too good کچھ نہ کوئی جس کے لیے آپ کو section نکالنا پڑے گا market ملانا پڑے گا ایسے uncle کے لیے کوئی section آپ کو نکالنا پڑے گا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی پورزور فرمائش کے اوپر کونسہ section section 51 if an individual citizen of pakistan اب مزیگی باگ individual بھی اور citizen بھی اب کسی نے citizen کھایا مارکس گئے ٹیک ہے individual citizen of pakistan which is a returning expatriate is resident in the current tax year مسلا کب آئے گا جب وہ کیا ہو جائے گا جب وہ کیا ہو جائے گا resident ہو جائے گا جب تک وہ non resident اب تک تو مسئلہ ہی نہیں ہے کیا قیل ہے مسئلہ کا بات ہے جب 183rd day گزر جائے اچھا بھائی is resident in the current tax year but was non resident in the four preceding tax years لیکن پچھلے چار چار tax years میں کیا تھا وہ non resident تو ہم نے کہا اب سر اس کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے ورنہ انکل مائنڈ کر جائیں گے his foreign source income shall be exempt in current tax year and in the in current tax year and in the سننا ذرا اب بورٹ پہ جس سے پوچھوں گا جواب وہ ہی دے گا focus up کا ہوگا focus up کا ہوگا بات ہو رہی ہے tax year 2022 کی پہلی july 21 سے 30 june 22 تو ایک انکل ہے جو کہ پہلی جنوری کو پاکستان آگئے آخری happy new year وہاں منا جئے پہلی جنوری کو پاکستان آگئے ٹھیک ہے اس section کو تسلی سے پڑھلو ایک دفعہ دل کی آنکھ سے پڑھلو پھر میں ایک سوال پوچھوں گا تسلی سے پڑھلو کچھ جلدی نہیں ہے پڑھلو تو بتانا پڑھ لیا اب سنو مجھے ایک بات بتاؤ بات کر رہا ہوں mr انور کی mr انور mr انور پہلی جنوری کو کا بات کہا ہو گئے پاکستان آگئے یہ بھی بات بتا دو ساتھ میں کہ پچھلے چار ٹیکسیئرز میں یہ پچھلے چار ٹیکسیئرز میں یہ ڈان ریزرینٹ یہ بتا دیا میں نے آپ کو مجھے یہ بتاؤ کن ٹیکسیئرز میں میں انسین کی فورین انکم کا سوال نہیں کر سکتا جس سے پوچھوں گا وہ بھی بتائے گا سوچ لو سوچ لو جس سے پوچھوں گا وہ بھی بتائے گا pink shirt نام کیا بیٹا آشیر آشیر یا ہاشیر آشیر بیٹا یہ بتاؤ کہ کس ٹیکسیئرز میں میں انور بھائی کی فورین سورس انکم کا سوال نہیں کر سکتا ہوں یا ایکزیمٹ ہوگی فورین سورس انکم ایکزیمٹ ہوگی کن دو ٹیکسیئرز میں ٹیکسیئرز ٹیکسیئر 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 میں ٹیکسیئر 23 میں ٹیکس نہیں دے گا یا آپ نے تو بالکل ہی بلینک سٹیٹمنٹ دے دے ٹیکس نہیں دے گا ٹیکس نہیں دے گا تو لاؤ پڑھتے ہوئے اتنی بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے بچے آپ آپ بڑھاؤ گے سب سے کونے میں جو ہاتھ ریس کر رہے ہیں بٹا زور سے بولنا پڑے گا تھوڑا سا ٹیکسیئر 22 جھول جھال چھوڑا نا گون آپ بتاؤ گے بیٹا وائٹ شلوال کرتا ہوں نام بیٹا محمد مٹھ ہے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بھائی نے تمہارا نام کیا تھا بیٹا شہیر یہ شہیر نے جو مجھے جواب دیا کیا یہ ٹھیک دیا بیری گوڑ بھائی ہے سر میرا کسی بات کر دیا آپ نے جی بیٹا ساتھ میں آپ نے ٹیکسی ایٹ 24 بھی ملا لیا اس کی کیا وجہ تھی میرے بچے ویری گوڑ ویری گوڑ ویری گوڑ آپ کے لئے بھی ویری گوڑ بھائی اچھا سننا ذرا دیکھو میرے بچےوں ذرا بہر سے بات سننا ٹیکسی ایر دو ہزار بائیس میں تو وہ ویسے ہی ریسیڈنٹ نہیں ہے جب وہ ریسیڈنٹ ہے نہیں تو فورن سورس انکم تو اسکوپ میں ہے ہی نہیں کوئیسچن ہی نہیں ہو سکتا فورن سورس انکم کا ون ایٹی ون ڈیز بڑھ رہے ہیں اس کے اگر پہلی جنوری سے پاکستان میں آیا ہے تو پہلی جنوری سے تیس جن تک کتے دن بنیں گے ون ایٹی ون ڈیز تو کیا ٹیکسی ایر دو ہزار بائیس میں ریسیڈنٹ ہوگا یہ سر یہ ریسیڈنٹ ہی نہیں ہوگا فورن سورس انکم اسکوپ میں ہی نہیں آرہی ہے کون سے پہلے سال وہ ریسیڈنٹ ہوگا ٹیکسی ایر ٹوینٹی ٹیکسی ایر ٹیکسی میں ریسیڈنٹ ہوگا یہ ہوگا اس کا فرسٹ یئر آف ریسیڈنٹس فرسٹ یئر آف ریسیڈنٹس اور یہ کیا ہوا یہ سیکنڈ یئر آف ریسیڈنٹ تو جس پہلے سال وہ ریسیڈنٹ ہوگا سننا ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ جس پہلے سال ریسیڈنٹ ہوگا جس پہلے سال ریسیڈنٹ ہوگا اس سال فورن سورس انکم ایکزیم اور اس کے بعد والے سال فورن سورس انکم ایکزیم کیا بات سمجھاتی ہے اگر سمجھاتی ہے تو میں دو تین کیسز بناوں گا اور آپ لوگوں سے پوچھوں گا تاکہ مجھے تسلیوں کے واقعی آتی ہے کیا نہیں آتی ہے ٹوپی تو نہیں کرا رہے شب بیٹا بس باتیں نہیں ہوں گی باتوں کے لئے آپ کو پر ٹائم ملتا ہے نا روز کلاس کے بعد دیتا ہوں نا میں ٹائم گھر جانے کے بعد چھو آجو کیسے نمبر ون ٹی 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 سپتیبر ایک سی traksootho 37 بدلتا باتنی 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 بیٹا بیس باتنی باتنی بیٹا نام بیٹا حسن بیٹا باتاؤ پہلے والے سال میں یہ انور بھائی ہے مسٹر انور کی بات ہو رہی ہے کسی اور بھائی کی بات نہیں ہو رہی مسٹر انور اب اس سے تم جو بھی سمجھو میں کچھ نہیں سمجھا رہا مجھے اتنا باتا دو یہ مسٹر انور ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ ہے پچھلے چار سال نون ریزیڈنٹ سے کن دو سالوں میں ان کی فارن سورس انکم ایکزیمٹ ہوگی ایکسیل 18 اور 19 ٹیکسیل 18 اور ٹیکسیل 19 ویری گوڈ شاہ اللہ اکبال آپ کے پیچے اللہ اکبال بیٹا ہوں نام بیٹا بلال بیٹا بلال ذرا مجھے یہ بتاؤ ٹو والے میں کن دو سالوں میں پلیز کن دو سالوں میں فارن سورس انکم ایکزیمٹ ہوگی کیا ٹیک کہا بھائی نے پھر سوچ کے بتاؤ کیا بھائی نے ٹیک کا ٹیک تو کا ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی 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 ٹی ٹوئنٹی ٹیو میں تو وہ ریزیڈنٹی نہیں ہے نا میرے بچے وہ تو ریزیڈنٹ ہی نہیں نا اس سیکشن کی ایکزیمٹشن کن دو سالوں میں ٹھیک کہا اس نے ببلو نا ٹھیک کہا بیٹا ٹھیک کہا آپ نے اب بھائی اب ببلو بول گیا تو پیچھے سب مڑ کے دیکھو گیا اس کو ایسے تمہارے غسن سے چلتے ہیں سب دل پھنی لے نا تم نے ٹھیک ہے بچا اچھا یہ بھائی سب سے آخر میں جو ہے سب سے آخر میں ہاں تمہارے برابر میں جی بچا نام کیا بیٹا موسیم موسیم بیٹا یہ پوائنٹ نمبر پھر ہی میں بتاؤ کن دو سالوں میں ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ والی فورن سورس کی ایکزیمشن ملے گی اس کو نظر ہی نہیں آرہا سر نظر ہی نہیں کیا ہوگا پھر آپ کو آرہا بیٹا لاسٹ سب سے لاسٹ بولو بچا نظر نہیں آرہا نہیں آرہا نظر تو اتنا نہ سوچھو نا میرے بچے بتاؤ نا کن دو سالوں میں اس سیکشن فیفٹی ون کی ایکزیمشن ملے گی اس کو یہاں سے کون کہہ رہا تھا بولو بٹا 27 28 ٹیک سیئر 27 28 کیا یہاں سے ٹھیک ہے بٹا very good تو بیٹا کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے گلتی تو نہیں کرو گے بی بی انشاءاللہ next foreign source salary of resident individuals اس کے اوپر بھی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں تو سمجھ آ جائے گا foreign source salary کی دو exemptions کتنی کتنی دو سننا بیٹا باتیں ہوں گی تو سمجھ نہیں آئے گا سمجھ نہیں آئے گا تو رٹ تو لوگے لیکن لکھو کے تو غلطی کرو گے ہمیشہ سن لو پہلی important بات short term resident والی اور returning expatriate والی جو دونوں exemption تھی نا وہ تھی foreign source income کی exemption پھر سے بولو کس کی exemption تھی وہ سب نے نہیں بولا foreign source income کی exemption تھی کوئی بھی foreign source income ہو وہ exempt ہے اب جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ بات کر رہا ہوں صرف salary کی جب میں کہتا ہوں foreign source income تو اس میں ساری income آ جلتی ہیں چاہے وہ salary یوں نہ ہو لیکن جب میں کہوں کہ یہ exemption ہے ہی foreign source salary کی تو کیا اس میں salary کے علاوہ کوئی income آ سکتی ہے کوئی نہیں آ سکتی کہ یہ بات یاد رہے گی چھو section تو پڑھ لیں گے پہلے section کو سمجھا دیں تو ہم پھر پڑھ لیں گے تو سمجھا جائے گا ابھی جو ہم section پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ دوسرے ملک میں salary کم آ رہا ہے کیا کم آ رہا ہے یعنی کہ foreign source salary earn کر رہا ہے تھوٹے technical word پہ آ گیا میں اگر کوئی انڈیویجول foreign source salary earn کر رہا ہے تھوٹا سو اور ریفائن کرتا ہے کوئی resident individual مسئلہ کس سے ہوگا ہمیں resident individual اگر کوئی resident individual foreign source salary earn کر رہا ہے مثال کے طور پر یہ Mr. Anwar ہے یہ resident ہے کس سال میں tax year 22 میں resident ہے اور tax year 22 میں یہ foreign source salary earn کر رہا ہے کہاں سے UK سے کر رہے ہیں کتنی کر رہے ہیں سر سال کی ان کی ہے اللہ بھلا کرے ڈیڑھ لاکھ صرف ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ salary صرف ان کی ٹھیک ہے بس صرف ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ salary ہے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ salary ہے اور سر UK کے ساتھ tax treaty بھی نہیں ہے assume کر لیں tax treaty نہیں ہے اور Mr. Anwar resident بھی ہیں اب کیا کریں گے اب تو سر ڈبل tax ہوگا کچھ بھی کر لیں اب کیا ہوگا ڈبل tax اب ڈبل tax ہوگا سر اب ہمیں آپ کو روک ہے نہیں سر اب آپ روک نہیں سکتے ہیں اچھا لیکن سنو بات تو سنو پوری انور بھائی جو UK سے earn کر رہے ہیں نا وہ ہے salary تو کیا ہوا سر سیلری کو تھوڑا سا اسپیشل پروٹوکول دیں گے کیا دیں گے اسپیشل پروٹوکول دیں گے اگر کسی انڈیویجوال ریزیڈنٹ نے فارن سورس سیلری earn کی ہے اور فارن کنٹری میں اس سیلری پر tax کٹ گیا ہے اب ہم اس کو ڈبل ٹیکس نہیں کریں گے تو سر ایسا اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ساتھ کیوں کیوں کہ law کہتا ہے ایسا کیوں کہتا ہے law law کیوں کہتا ہے ایسا کیوں کہ law کو پتا ہے کہ جو بچارہ سیلری earn کرتا ہے وہ مظلومات بھی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے آفیس میں باس پیستا ہے گھر میں بیگم اس لئے اس سے ڈبل ٹیکس لینا تو عذابِ الٰہی کو دعوت دینا ہے اگلہ اس کی بددعا سے بچو اس کی سیلری ایک جگہ ٹیکس ہوگا اس کی سیلری دوبارہ ٹیکس نہیں لیں گے اس سے کیا بات سمجھاتی ہے کیا بات سمجھاتی ہے دیکھو یہ تو میں نے چلو تفری تفری میں تم کو بتا دیا سمجھا دیا لیکن اس کے پیچے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سیلریٹ ٹپکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہائیلی ٹیکس ریگولیٹڈ ٹپکہ ہوتا ہے سیلری والا ٹپکہ سب سے زیادہ ٹیکس کی چکی میں پستا ہے اس پہ میں زیادہ مزید بات کروں ہوں جب ہم سیلری انکم کا ہیڈ پڑیں گے ورنہ پھر میں جذبات میں بھیجاؤں گا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ سر یہ ٹپکہ چونکہ اتنا مظلوم ٹپکہ ہے اس لئے اس کو ہم بینفٹ دیں گے ٹیکس ٹریٹی ہو کہ ٹیکس ٹریٹی نہیں ہو ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے اس کی فارنژی سورس سیلری ہے اور دوسری بات یہ پتہ لگ گئی ہے اس فارنژی سورس سیلری پر ٹیکس کٹ گیا ہے یا ٹیکس پے ہونا ہے کتنی باتیں پتہ لگنی چاہیے ہے یا ابھی پے ہونا ہے دینا اس نے فارنژ کنٹری میں اگر یہ باتیں تو ہمیں پتہ لگ گئیں تو ہم اس کو کہیں گے بھائی ہم تیری سیلری پر دوبارہ ٹیکس نہیں لائیں گے تو ٹینشن نہ لے پڑھ لیتے ہیں foreign source salary of resident individual any foreign source salary received by a resident individual any foreign source salary received by a resident individual shall be exempt from tax if the individual has paid foreign income tax on such salary or his employer has withheld اور آپ کو پتہ ہیے کہ عام طور پر سیلری میں سے ٹیکس کون کاٹ لیتے ہیں ایمپلویر کاٹ لیتے ہیں اور اس ایمپلویر has withheld from the salary and paid to the revenue authority of the foreign country in which the employment was اس کے باس نے سیلری میں سے ٹیکس کاٹ کے اپنی کنٹری یہ revenue authority کو جمع کروا دیا اس کا مطلب یہ ہے سننا کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں سن کے بتانا foreign source salary cannot be double taxed سوچ کے بتاؤں کیا میں نے صحیح کہا اور انسور سیلری can not be double taxed کیا یہ جملہ ٹھیک ہے نہیں ہاں یا نا میں جواب ہے اس کا اس کا جواب ہاں میں ہے یا نا میں ہے کتنے کہتے ہیں آپ کا جملہ غلط ہے جیسے کہ کیا کروں میں اس میں کیا کروں جملہ ریپریس کرو foreign source salary can not be taxed of a resident of Pakistan double taxed کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے جملہ کہا پرفیکٹ تھا اور بلکل ٹھیک تھا لکھتا ہوں پھر سوچنا پھر سوچنا پہلے لکھنے تو پھر سوچنا نہیں اچھی بات ہے دیکھو سوچنا اچھی بات ہے سوچنا اچھی بات ہے لیکن پہلے میں لکھوں پھر اس کو غور کرنا میں نے ابھی صرف وربلی کہاں تو تم لوگ کنفیوز ہوئے اس کو لکھ بھی لو بیٹا لکھ بی لو can not be double taxed لکھ لو اس کو foreign source salary بیٹا میری بات سنے میں نے یہ لکھوا اینی جو آپ لکھ رہی ہیں miss یہ لکھا ہے نہیں میں نے جو لکھ رہی ہیں میں نے کہاں لکھا ادھر مجھے بتایا resident کہاں لکھا میں نے کہیں لکھا ہے ادھر کدھر لکھا ہے resident کدھر ہے ادھر ہے کدھر resident آپ نے ادھر resident لگا دیا اپنی طرف سے سر آپ کو پتا ہے دو چار الفاظ تو ہم آگے پیسے کری سکتے ہیں ایسا نہ کریں بیٹھا ایسا نہ کریں دیکھیں اگر تو non resident ہوگا نا اگر تو non resident ہوگا تب تو اس کی foreign source salary کا سوال ہی نہیں کر سکتے ہیں کیا خیال ہے اگر non resident ہے میں نے ادھر نہ resident لکھا ہے نہ non resident لکھا ہے میں نے ادھر نہ resident لکھا ہے نہ non resident لکھا ہے اور دنوں کے perspective سے سوچتے ہیں اگر non resident ہے اگر non resident ہے تو کیا میں اس کی foreign source salary کا سوال کر سکتا ہوں جب میں سوال ہی نہیں کر سکتا تو double tax کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا اگر ریزیرنڈ ہے اگر ریزیرنڈ ہے تو سوال کر سکتا ہوں لیکن آپ نے پہلی کہے دیا کہ اگر فورین کنٹری میں ٹیکس کر دیگا تو یہاں پہ نہیں کر دیگا تو فورین سور سیلری can not be double taxed ریزیڈنڈ نہیں ہے ریزیڈنڈ نہیں ہے تب تو ہم سوال ہی نہیں کر سکتے ریزیڈنڈ ہے تو ہم ٹیکس نہیں کریں گے ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے تب ہی تو یہ اتنی باتیں کر رہا ہوں اگر ٹیکس ٹریٹی ہو دی تو بات ہی کیا دی؟ بات آئی میرے بچے؟ ٹیکس ٹریٹی ہو دی تو تو مجھے مسئلہ ہی نہیں دا بولو بیٹا کسی کا سوال تا پیچھے سا تو یہ ہم نے لوگ میں لکھا ہے تو نہیں ہو رہی نا اس کو بیٹا دو ہو تو دو بل ٹیکس ہو جائے بات ہی سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ جا گئی؟ اچھا ایکزیمپل لے لو اس کی مثال لے لو اسرائیل کے اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ پاکستان کوئی بندہ ہے؟ اسرائیل چلا گیا ہے اب اسرائیل کے ساتھ ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے سننا بیٹا اور اسرائیل کب گیا وہ؟ سر وہ اسرائیل گیا پہلی جینوری کو اور واپس آ گیا اکتیس مئی کو اسرائیل اسرائیل کے ساتھ ہماری ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے یہ بھائی پہلے خاموش ہو جائیں کیمتی بات ہو رہی ہے پہلے ہو گئے بیٹا؟ اور کسی کو بات کرنی ہے تو کر لو بیٹا آپ لوگ کی بات زیادہ امپورٹنٹرنسلی ریسپیکٹ دینا پڑتی کیا کریں اسرائیل کے ساتھ ہماری ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے یہ مشٹر انور باغی ہو کے ساتھ چلے گئے تھے یہ انہوں نے بولا میں اسرائیل جاؤں ہوں لوگ مجھ سے بیزار ہیں میں اسرائیل کو بیزار کروں گا تو یہ چلے گا اسرائیل چلے گا ہے کب سے کب تک پہلی جنوری سے ٹرڈی فرس میں تک چلے گا ہے وہاں پہ جاپ ووپ کی انہوں نے کسی کے پاس جس کے پاس بھی جاپ کی ازیوم کر لو ہنڈڈ تھاؤزن رویز ان کر رہے تھے اور وہ اس میں سے ٹیکس بھی کاٹتا تھا تو ان کو ملتے تھے بینک اکاؤنٹ میں نائنٹی تھاؤزنڈ پتہ نہیں کرنسی کون تھی چلتی ہے مجھے نہیں پتا جس کے پاس جاپ کرتے تھے جنوری سے اکتیس مہی تک باہر رہے پھر واپس آگئے واپس آگئے تو ہم نے کہا یہ ٹیکسیئر کون سا ہے یہ ٹیکسیئر دو ہزار بائیس ہے تو ہم نے کہا آپ تو گئے ہیں کتنے مہینوں کے لیے جن فیب مارچ اپریل می دن گینے تو پتہ لگا گیا ون ففٹی ون جو بھی ہم نے ان کو کہا انور بھائی آپ ریجیرنٹ تو پاکستان کے ہیں مازرت کے ساتھ اچھی بات ہے آپ پاکستان کے ریجیرنٹ ہیں اور ایک اور ریجیرنٹ پرسان اس ٹیکسیئر فار اس ورلڈ اوگر انکم تو یہ جو اسرائیل میں آپ نے سیلری ان کی ہے نا مازرت کے ساتھ آپ کو پاکستان میں ٹیکس دینا پڑے گا انور بھائی پریشان انور بھائی نے کہا کہ بھائی کوئی ٹیکس ٹیٹی وڈیٹی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں یار ٹیکس ٹیٹی اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے انور بھائی نے کہا بچنے کا کوئی رستہ ہے کہ نہیں ہے آپ نے کہا آج ہی آج تاتا تاتا لیکچر بڑھا ہے سر کا سر نے بتایا اگر فورن سیلری پر فورن کنٹری میں ٹیکس کٹ گیا ہے تو ہٹو بچو جائے گا اب اس سیلری کے اوپر آپ سے کسی کا اچھا ٹیکس نہیں مانگ سکتا لیکن دیکھ لو ٹیکس ٹیٹی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ اب نے کہا کوئی ایسیو نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے باس نے ٹیکس کٹ لیا تھا نا ٹیکس کٹ لیا تھا اب اس کے اوپر پاکستان میں ٹیکس دوبارہ ٹیکس آپ اس کو دیکھو اب ٹھیک لگ رہا ہے یہ جملہ کس کو یہ جملہ اب تک ٹیک نہیں لگ رہا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا کون ہے کون ہے ہے کوئی بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھے کلاس کے بعد بیٹھاؤں پوچھ لے نا شرمانہ نہیں ٹیک ہے آپ اس کی بات ہے اچھا تو ہم نے کہا فورن سور سیلری ڈبل ٹیکس ٹیکس ٹریٹی نہ ہو تب بھی فورن سور سیلری ڈبل ٹیکس نہیں ہو سکتی بار بار کہہ رہا ہوں ڈبل ٹیکس نہیں ہو سکتی ڈبل ٹیکس نہیں ہو سکتی ڈبل ٹیکس نہیں ہو سکتی اب ایک اور کونسپٹ ہے جو آج ہی سمجھاؤں گا مزہ آئے گا وڑنا نہیں آئے گا آج ہی سمجھاؤں گا مزہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی پانچ منٹ سننا پڑے گا افادیت ہی ختم ہو جائے گی سننا فورن سور سیلری کی دوسری ایگزیمشن اگلی کلاس میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا لیکن چونکہ ابھی آپ کے دماغ میں تازہ تازہ گرمہ گرم چوٹ پڑی بھی سیلری اس لیے یہ بات بہت بہت ضروری ہے اچھا ایک اور ایگزیمشن ہے سننا سر لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سیلری پہ ٹیکسی نہیں کٹتا جیسے دوبائی دوبائی میں انکم ٹیکس ہے ہی نہیں سعودیہ سعودیہ میں انکم ٹیکس ہے ہی نہیں بہرین قطر اومان کیونہ آیلنٹس ٹیکس ہی نہیں کیونہ آیلنٹس ہی نہیں اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے سننا ذرا بہت practical example دے رہا ہوں جلدی جلدی سمجھانے کے لئے direct example پہ آتا ہوں غور سے سننا سی اے فائنل کے پیپرز دے سی اے فائنل کے پیپرز دے اکتیس جینوری کو سی اے فائنل کا ریزلٹ آتا ہے کتیس جینوری کو آتا ہے یہ پہلی فروری کو آتا ہے کتیس جنوری کو ریزلٹ آیا سی اے فینل کا کالی فائی ہو گئے جیسے ہی کالی فائی ہو گئے آگلے دن صبح کی فلائٹ بک کر آئی میں ہمارا ایمپلائر ویٹ کر رہا ہے بھائی بھائی تاٹا جوب ہو گئی کب جوب ہو گئی پہلی فیم دو ہزار بائیس ٹیکسی ایر دو ہزار بائیس چل دا سننا کور سے پیٹا صرف سن لوگے دو منٹ سمجھ جائے گا جوب کب ہو گئی پہلی فروری دو ہزار بائیس کان جوب ہو گئی دبائی میں احتیسالات میں جوب ہو گئی احتیسالات میں جوب ہو گئی اور سیلری ہے اے ڈی پچھس ہزار پر منٹ سٹارٹنگ ہے کیا چاہ رہا ہے کمپنی نام کر دیں تیرے ابھی ابھی کولیفائی ہوئا ہے گرم گرم کولیفائی ہوئا ہے لوگوں کو تیرا ریزلٹ تک پتا نہیں لگا 15000 اے ڈی مل رہے ہیں اس میں بھی بس کیسے لوگ ہیں آشا تو سر لیکن اب مسئلہ ہو گیا اس بندے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا اس بندے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا انمر وائے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا سر یہ تو ٹیکس ہر 2022 میں ریزلٹ ہے پاکستان کے اندر یہ کیا ہے ریزلٹ ہے سر یہ دبائی کے اندر جو سیلری کمار ہے اتنی سلاحات والے تو اس کا ٹیکس بھی نہیں کار رہے اگر اتھی صلاحات والے اس کا ٹیکس کاٹ رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں فورین ایمپلائیر نے ٹیکس کاٹ لیا اب ہم تیری سیلری کو چھو بھی نہیں سکتے لیکن سر پہلے پہلا گناہ ریڈرینٹ دوسرا گناہ اس کی سیلری پر اس کے بوس نے ٹیکس بھی نہیں کاٹا اب تو لائیں اس کو مارکیٹ میں سر اب تو لائیں اس کو مارکیٹ میں ہم نے کہا دیکھو اس کے پاس بھی بچنے کا ایک طریقہ ہے کیا طریقہ ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہی نہ آئے کہ یہ مارکیٹ میں ہی نہ آئے کیا مطلب ہے سر مارکیٹ میں ہی نہ آئے اس کو کہو کہ تیز جون تک مارکیٹ میں نہ آئے اس کو کہو تیز جون تک مارکیٹ میں نہ آئے اگر تیز جون تک مارکیٹ میں نہیں آیا بچ گیا اگر تیز جون تک مارکیٹ میں نہیں آیا ٹیکس یئر اینڈ ہونے تک شکل نہ دکھائی اس نے واپس بچ گیا بس پڑھ لو ختم کرو بات کو پھر اگلی دفعہ نیکٹ کلاس میں پھر ریویٹ گا سنو سیلری ارنڈ آؤٹسائیڈ پاکستان سیلری ارنڈ آؤٹسائیڈ پاکستان اچھا پہلے پیراغراف پہ one لکھو دوسرے پہ two لکھ دو پہلے والی پہلی ایکزیمشن ہے دوسرے پیراغراف والی دوسری ایکزیمشن ہے سیلری ارنڈ آؤٹسائیڈ پاکستان شیل بی ایکزیمٹ شیل بی ایکزیمٹ if a citizen of پاکستان leaves پاکستان during a tax year and remains abroad during that tax year اب دیکھو اس میں کہیں condition نہیں ہے کہ foreign employer نے tax کاٹا ہوا ہو tax treaty ہو کوئی condition ہم نے کہا citizen of پاکستان leaves پاکستان during tax year بھگوڑی کی طرح بھاگ گیا and remains abroad during that tax year اور پھر tax year ختم ہونے تک ہمیں اپنی شکل نہیں دکھائی تو ہم نے کہا اب تجھ سے ہم tax نہیں لیں گے thank you very much may Allah bless you all take care a lot مجرم نسلیٹی جس کو دعا محید رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی ㅎ